وہ بدل گیا ہے اب وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہے گائز خوشیہ رہنا خوشیٹ ایک موسیقی ہیلو دوستو سواگتے آپ سبی کو ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ملیالا مووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ لکمارن آوارن کی پینو اور انچ کلا کوکن پوراٹو مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس مووی کو بجٹ ان بوکت آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق جرور بنے رہے گا اور ساتھی ساتھ بلائیگن لبانا نام بھی نہ بھلیگا انچ کلا کوکن پوراٹو انواری بوگی مین ایک ٹوینٹی ٹو فور بھاردی مولیالم بھارسہ کی پسندر میں اپراد آکسون فیمہ جو اولاس چیمبن کی درہ نیرے سیت ہے جو ان کی نیرے سن میں پہلے فیمہ اور چیمبن بینو جوز کی درہ ان کی بینر چیمبوز کی موشتر پکچرز کی تحت نیرمی درہ فیمہ لکمان اوارن چیمبن بینو جوز اور منی کرنن آر اشاری پرموک بھومی کام ہیں منی کرنن آئے پر نے سنگیت تیار کی اور روہید ویست وریاز نے فیم کا اسپارن کیا جبکہ ارمون چھاکن کا کام سنبھالا اولاس اور ویکل وینو کی درہ سوالیکل فیم کی کہانی ایک مکان مالی کی ہتھیا کی جانچ اور گھٹناوں کے بڑھنے کے ساتھ سامنے آنے والی سچائیوں پر آدھاری تھے آنچ گھلا کوکن کا ویکاس 90 لگڑاون کی درہان شروع ہوا جب اولاس چیمبن ایک دوست نے پولیس آدھیکاری کی بار میں قصطہ ساجہ کیا ویکل وینو کی ساتھ سیو کرتے اولاس نے 22 میں سپٹنگ شروع کی جسے پورا کرنے میں 10 مہین لگے کچھ سمیہ بعد پری پورکسن کا کام شروع ہے مکھیو پوٹوگرافی جانوری 223 اور مار 223 کی بیشی اور مکھیو روپ سے وندی پیریار اور کومیری میں سوٹ کی گئے تھے 50 مار 224 کو ریلیج ہوئی اس فرم کو سینیمیٹوگرافی ستانگ ستانگ میکی سنگ اور ایکسن درچیو کے لیے پرسانسک اس ساتھ الوشکو سے آم تور پر سگرات مکس دمیقشہ ملی اس کی باوجود یا بوکس اوفیس پر نیراسہ جنک رہی اور 6 کروڑ کی 70 50 کروڑ کی بجٹ کی مقابلے 54 3 کی کمائی کی 96 شپرہ ایک بھگان مالی کی اس راتھ ہتھیا کر گئی جب وہ پرنی راشن اور چپن کے ساتھ سراب پی رہا ہے تھا واسو دیون ایک نم اور حکرانے والا یوک اگلے دن پولیس کوش ٹیبل کی روپ میں کاریہ واس تنبھالنے کے لیے گاواد ہے وہ اسٹیشن پر ایک انہی پولیس کرمی کی ناڑاو رمبن کی پیٹر سے ملتے ہیں پیٹر واسو دیون کی پریتی سہانو بھروتی رکھتے ہیں اور اسے اس کی نئے نوکری میں بسنے میں مرد کرتے ہیں ہتھیا کی جان شروع ہوتی اور پولیس ان سبھی گرموینوں سے پوچھتش کرنا شروع کر دی تھی جو چپڑا سے جھوڑے تھے جس میں چپڑا کی نوکرانی پچھیم بھی سامی تھی چپڑا میں دونوں بیٹے گل پیس بھی اپنی پیتا کی ہتھیارے کو ڈھونے نکلے وہ گھاں میں اُرپاد مچاتے اور گرمینوں کو انکیت کرتے پوناری راجہ نے چپڑا کے لیے ایک جمین کا سوڑا کیا تھا اور اسے سوڑی کا پیسہ دینا تھا وہ ستھانی راج نے تھا ماملی انتو کے ساتھ مل کر ہتھیارے کے کسی کو پولیس کے ساتھ اتمن سمپرن کرنے کی ویسائی کرنے کی ساجی سرشتہ کیونکہ چناؤ نجدی آرے اور وہ ماملی کو کھلا رکھنے کا جوکھم نہیں اٹھا سکتے لیکن اسے پہلے جس آدمی کی ویسطہ کرتے وہ اسٹیشن پہنچتے کولن سنگرن اسٹیشن پر آتے اور ہتھیاروں کی روح میں اتمن سمپرن کر دیتا ہے یہ پتہ چلا کہ پیٹر ناداؤ رمبن کا پشم مائک تا لیکن چپڑا نے اسے دھو کر دیا اور مار ڈھلا کیونکہ ان کی نظر پچھم پر ہی تھی پچھم کو پریسان کرنا شروع کر دیتا اور انت اسے اپنی رکھل بنا لیتا اپنا بدلہ لینے پچھم نے ند برون کے ساتھ ساجی سترچی تو جو رات میں چپڑا کو چاکو مارنے لیے ایک انہی اپرادی کھولیان کا اسنبال کرتا ہے سنکرن کی مقصد کی بارے سنکرن نے کھلا سکیا کہ پیٹر نے آتیت میں اس کی بیٹی کی ہتھی کر دی تھی جب اسے میرکی کا دوڑ پھرا تھا کیونکہ پیٹر اس کے ساتھ چھر کرنے کی کوشیز کر تھا اس کی سو ستھ ستھ کی کارن مطی کو اپرہ کروطی مان لیا جاتا لیکن سنکرن کی پروسی کو پریش ستھ ستھ کی بارے میں سچائی کا پتہ چل جاتا ہے سنکر خود کو پولیس اسٹیشن کی اندر جنگلوں سے پکڑ اور سنکرن کو مار کی لیے مار اس کا استعمال کرنے کی سو دا کر دے اس بیش کی گلہ پیچ کو ماملی اور پناری کی درہ اپنے پیدا کے دھن کے دروپیوں کا پتہ چلتا ہے اور جوابی کروائی میں ان دونوں کی حتی کر دی جاتی انہوں نے ایک سنبھا میں اپنے بھاسن کے دوران پرانی پر کچی بم سے حملہ کی جس سے رات میں ڈیوٹی پر موجود پولیس کا دھیان بٹا گیا سیوگ سے جب سنکرن پولیس اسٹیشن میں کام کرنے آتا ہے تو وہ اپنی دوس کی درہ بنائی گئی نکلی چاوی کے ساتھ سیل سے باہر نکل دیں اور پیٹر اور کولیان پر حملہ کر دیں ان تینوں کے ساتھ لڑائی شروع ہو جاتی ہے جب گلاپین سنکرن کی آدم سنپرن کی بارے میں جاننے کے بعد اسے ختم کرنے کے لئے گھٹنا ستل پر پہوچھ تا انہوں نے اسٹیشن پر ایک بم فکا اور بڑے گلاپی کی موت ہو گئے جب آگ کی لفتوں میں اس کے ساتھ موجید باہ کی بموں کو بھی نشٹ کر دیا چھوٹے گلاپی نے سنکرن کو گولی مار دی اور مار ڈال اس کی کولیان اور پیٹر کی پیٹر کی بیش گولی باری واسود دیوان جسے پیٹر نے وص میں کر لیا تھا اور کھڑکے سے بان دیا تھا بھاگ جاتے اور آنٹ لڑنے میں اپنی مول آقرآک مک سو بھاو کو پنجی بیش آنٹ میں یہ پتہ چلا کی واسود دیوان کی پیٹر ایک پیر آٹ کی ناٹ کلا کلا کار دی اور حالاکہ اپنے پیتو پراباو کے کارن اور سو بہت ہنسک بھی اور دیرے دیرے اس کی مان نے اس کا پالن پورشن ایک دڑپوک ویتیت کی روح میں کی اس کا ہنسک بچپن کا چتیت انتسلیم کے دوران سامنے آت جب وہ پیٹر کو خونی موت کے گھات اتار کی سات ایک اوکسیما کی بات چیز مری جس نے پولیس آدھیکاری کی بارے میں ڈس سیکنڈ کا قصہ ساجہ کیا تھا اولاس کو یہ قصہ منورنگ جنگ لگا اور اپنے بھائی چیمبر بنو جو سے پروشتائی ٹھوکر انہوں نے سو لے کک ویکی بنو کے ساتھ مل تکنے کا دوران آشتیلیا میں کام کر رہے تھے اپنی نوکری کی استفع دی لیے اور پورکسن کا کام شروع کرنے کے لیے اپنی نوکری کے استفع کرنے کی رہی پورکسن کی دارہ وریش تک نیس کو کہانی سننے کے بعد چیمبر بنو جو سرم کا نرمان کرنے انگلیس تحمیت ہوئے جس سے ٹیمبرن کو اس کی شمدہ کا یقین ہو گیا ہے اولاد نے انچ کلا کو کنسی سے اس دن چنہ کیونکہ وہ بھوگی مین کو اس طرح برید کرتا ہے ایک لوگ تھا جو عام طور پر پوری کیرل میں ممتاؤں کی دارہ بچپن کے دوران بچوں کو ڈڑ پیدا کر کے انہیں انسانسیت کرنے یا سونے کے لیے مجبور کرنے کے لیے بتائی جاتی ہے فیلم کی تکنے کی دل میں مانک کرنے آئی پیس سامی تھی جنہوں نے اولاد کے ساتھ ان کی لگو فیلم چپ پچھ بیچھی میں کام کیا تھا اور فیلم کی سنگیتکار کی روپ میں کام کیا تھا روحیت نے اس پارنگ کی روپ میں کاری کے جبکہ ارمو شہکار تھے لکمان کی آوارن جنہوں نے چیم بوس کی فیلم کی پہلے پورکسن سلیکھا منجل میں کام کیا تھا کو اولاد نے واسو دیوان نام کی ایک آدھیکاری کی بھومی کا نبھانے کے سمپک کیا تھا جو ایک نو سکھیے کی روپ میں پریس میں سامیل ہوتا ہے واسو دیوان اپنی بیکار پریوریس کے قارن ایک ڈڑپوک اور دیوالو ویدی نے اور فیلم پریشتریوں کی قارن ان کی ویہار میں ڈڑپوک سے سہاسی میں پریورتان کو درساتی ہے اولاد نے شروع میں چیمبن کو نرداؤ رمبن پیٹر کی روپ میں چھنا ایک چھتری چیمبن نے اولاد کی دیئے گئے دو بکلپوں میں سے چھنا اولاد چاہتی تھی کہ چیمبن کا لوگ ان کی پیچھلی فلموں سے الگ ہو اولاد نے چیمبن کی مرگرم سے مانی کندر اور اچاری سے سمپک کی اشترک پر سننے کے بعد مانی کندر کولن سنکرن کی بھومی کا نبھانے کے لیے سہمت ہو گئے تھے میگا تھرامل سے چھاپرا کی نوکرانی کی بھومی کا نبھائی چیمبن نے اس کی سفارس اولاد سے کی جسے بعد میں اس کی ملاقات ہوئی اپنی باشیر کے دوڑان اولاد نے اپنی چھتریت پر چرچہ کی جسے نائنٹی ایٹی کے درس کی سیٹنگ کے ساتھ سرے کھیت کرنے کے لیے الگ بھرلا اور ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کو ہمارے اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ملیالا موی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ لکمارن آوارن کی پینو اور انچ کلا کوکن پورا ٹو موی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس موی کو بجٹ ان بوکت آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتی ہو تو اس ویڈیو میں انتق ضرور بنے رہیے گا اور ساتھی ساتھ بلائیگن نبانہ نام بھی نہ بھلی گا انچ کلا کوکن پورا ٹو انواری بوگی مین ایک ٹوینٹی ٹو فور بھاردی مولیالم بھاستہ کی پسٹریمی اپراد ایکسن فیم جو اولاس چیمبن کی درہ نیرے سیت ہے جو ان کی نیرے سن میں پہلے فیم ہے اور چیمبن بینو جوس کی درہ ان کی بینر چیم بوشت کی موسن پکچرز کی تحت نیر میرے فیمیں لکمان آوارن چیمبن بینو جوس اور منی کرنن آر اشاری پرموک بھومی کام ہیں منی کرنن آئے پر نے سنگیت تیار کی اور روحید ویس وریاز نے فیم کا اسپارن کیا جبکہ ارمو نے چھاکن کا کام سنبھالا اولاس اور ویکل وینو کی درہ سوالیکل فیم کی کہانی ایک مکان مالی کی ہتھیا کی جانچ اور گھٹناؤں کے بڑھنے کے ساتھ سامنے آنے والی سچائیوں پر آدھاری تھے انچ گلہ کوکن کا ویکاس 90 لکڑاون کی دوران شروع ہوا جب اولاس چیمبر نے ایک دوست نے ایک پولیس آدھیکاری کی بار میں قصصہ ساجہ کیا ویکل وینو کے ساتھ تحیو کرتے اولاس ڈوینٹی ٹو میں سپٹنگ شروع کی جسے پورا کرنے میں ٹین مہین لگے کچھ سمائے بعد پری پورکرسن کا کام شروع ہے مکھیو پوٹوگرافی جانوری ٹوینٹی ٹو تھے اور مار ٹوینٹی ٹو تھے کی بیشی اور مکھیو روپ سے وندی پیریار اور کومیری میں سوٹ کی گئے تھے 50 مارچ ٹوینٹی ٹو فور کو ریلے جو اس فیم کو سینے میٹو گرافی ستامڈک ستامڈ میکی سنگ اور ایکسن دوستیو کے لیے پرسنسا کے ساتھ الوشکو سے عام طور پر سگرات مکس دمکشہ ملی اس کی باوجود یا باکس آفیس پر نیراسہ جنک رہی اور سکس کروڑ کی سوینٹی فیپٹی کروڑ کی بجٹ کی مقابلے فیپٹی فور ٹری کی کمائی کی نائنٹی ایٹی سک شپڑا ایک بھگان مالی کی اس رات ہتیا کر گئی جب وہ پرنی راشن اور چیپن کے ساتھ سراب پی رہا ہے تھا واسو دیون ایک نم اور حکرانے والا یوک اگلے دن پولیس کو اسٹیبل کی روپ میں کاریہ واس سنبھالنے کے لیے گاواد ہے وہ اسٹیشن پر ایک انہی پولیس کرمے کی ناو ناداو رمبن کی پیٹر سے ملتے ہیں پیٹر واسو دیون کی پریتی سہانو بھروتی رکھتے ہیں اور اسے اس کی نئے نوکریے میں بسنے میں مرد کرتے ہیں ہتیا کی جان شروع ہوتی اور پولیس ان سبھی گرمانوں سے پوچھتاش کرنا شروع کر دیتی ہیں جو چپڑا سے جھوڑے تھے جس میں چپڑا کی نوکرانی پچھیم بھی سامی تھی چپڑا میں دونوں بیٹے گلپس بھی اپنی پتا کی ہتھیارے کو ڈھوڑنے نکلے ہیں وہ گاہ میں اُرپاد مچاتے اور گرمینوں کو انکیت کرتے ہیں پوناری راجہ نے چھپڑا کے لیے ایک جمین کا سوڑا کیا تھا اور اسے سوڑی کا پیسہ دینا تھا وہ ستھانی راج نے تھا ماملی انتو کے ساتھ ملکر ہتیاں کے لیے کسی کو پولیس کے ساتھ اتمن سمپرن کرنے کی ویسائی کرنے کی ساجی سرشتہ کیونکہ چناؤں نہ دیکھا رہے اور وہ ماملے کو کھلا رکھنے کا جوکھیم نہیں اٹھا سکتے لیکن اسے پہلے کی وہ جس آدمی کی ویستہ کرتے وہ اسٹیشن پہنچتے ہیں کولین سنکرن اسٹیشن پر آتے اور ہتھیاروں کی روپ میں اتمن سمپرن کر دیتا ہے یہاں پتہ چلا کہ پیٹر ناداؤ رمبن کا پشم کے ساتھ افیر چل رہا ہے اور اس نے ہی پشم کی کہنے پر چپڑا کی ہتھیے کی یوزنہ بنائی تھی پشم کا پتی چپڑا کی سہایت تھا لیکن چپڑا نے اسے دھوکا رہا اور مار ڈالا کیونکہ ان کی نظر پچھم پر ہی تھی پچھم کو پریسان کرنا شروع کر دیتا ہے اور انت اسے اپنی رکھل بنا لیتا ہے اپنا بدلہ لینے کے لیے پچھم نے ندبان کے ساتھ ساجی سترچی تو جو رات میں چپڑا کو چاکو مارنے کے لیے ایک انہیہ پراری کولیان کا استعمال کرتا ہے حالانکہ واسو دیوان ہتھیا کرنے کے سنکرن کی مقصد کی بارے میں اُلچین میرے سنکرن نے کھڑا سکیا کہ پیٹر نے آتیت میں اس کی بیٹی کی ہتھیا کر دی تھی جب اسے میرکی کا دوڑا پھرا تھا کیونکہ پیٹر اس کے ساتھ چھرچڑ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اُس کی سوستہ سستی کی کارن موتیوں کو اپراکروتیک مان لیا جاتا ہے لیکن سنکرن کی پروسی کو پریش سستیوں کی بارے میں سچائی کا پتہ چل جاتا ہے سنکر خود کو پولیس اسٹیشن کے اندر میں لے جاتا ہے کیونکہ وہ پیٹر کو مارنا چاہتا ہے پیٹر اب جاننا چاہتا ہے کہ واسو دیوان کو بھی اُس کی اپرادوں کی بارے میں پتہ ہے اور وہ اُس سے بھی ختم کرنا چاہتا ہے وہ کولیاغن کو جنگلوں سے پکڑتا ہے اور سنکرن کو مار کے لیے مارنے کے لیے اُس کا استعمال کرنے کے لیے ایک سوڑہ کر دے اس بیچ کی گلہ پیچ کو ماملی اور پناری کی دھرہ اپنے پیدا کے دھن کے دروپیوں کا پتہ چلتا ہے اور جوابی کروائی میں اُن دونوں کی ہتھیا کر دی جاتے ہیں اُنہوں نے ایک سمبھا میں اپنے بھاسن کے دوران پرانی پر کچھے بم سے حملہ کیا جس سے رات میں ڈیوٹی پر موجود پولیس کا دھیان بٹا گیا سیوگ سے جب سنکرن پولیس اسٹیشن میں کام کرنے آتا ہے تو وہ اپنے دوس کی دھرہ بنائے گئے نتلی چاوی کے ساتھ سیل سے باہر نکل دے اور پیٹر اور کولیان پر حملہ کر دیں اُن تینوں کے ساتھ لڑائی شروع ہو جاتی ہے جب گلاپین سنکرن کی آدمی سنپرن کی بارے میں جاننے کے بعد اسے ختم کرنے کے لیے گھٹنا ستل پر پہوچھتا ہے انہوں نے اسٹیشن پر ایک بم فیکا اور بڑے گلاپی کی موت ہو گئے جب آب کی لپٹوں میں اس کے ساتھ موجید باہ کی بموں کو بھی نشٹ کر دیا چھوٹے گلاپی نے سنکرن کو گولی مار دی اور مار ڈالا اس کی کولیان اور پیٹر کی پیٹر کی ویش گولے باری واسو دیوان جسے پیٹر نے وص میں کر لیا تھا اور ایک کھڑکے سے بان دیا تھا بھاگ جاتے اور انت لڑنے میں ان میں سے تھی کو مارنے کے لیے اپنی مون اکراکمک سو بھاو کو پنجیوے کر دے انت میں یہ پتہ چلا کہ واسو دیوان کی پیٹر ایک پیراہٹ کی ناٹر کلا کر دے اور بے ہر اکراکمہ اور ہنسک ویٹی تھے واسو دیوان کو راکچس کی کوکن سے جانے کے لیے بڑا کیا گیا تھا تاکہ وہ اپنی پیٹر کی طرح پرٹ برشت نہ ہو جائے حالاکہ اپنے پیٹر پرابہو کے کارن وہ سو بھاو سے بہت ہنسک بھی اور دھیدی تھی ہنسک کے لیے دونوں کی سمیش کو آئے اس کی ماں نے اس کا پالن پوسن ایک ڈڑپوک ویٹیت کی روپ میں کیا اس کا ہنسک بچپن کا چطیر انتسلیم کے دوران سامنے آتا ہے جب وہ پیٹر کو خونے موت کے گھات اتار دیتا ہے ٹوینٹی ٹو میں نائنٹی لگراؤن کے دوران اولاس چیمبر کو فیلم کی لیے پرینہ ایک دوست کے ساتھ ایک اوکسیما کی باتچی سے ملی جس نے پولیس آدھیکاری کی بارے میں ڈس سیکنڈ کا قصہ ساجہ کیا تھا اولاس کو یہ قصہ منورنگ جنگ لگا اور اپنے بھائی چیمبرن ساتھ مل کر اسے وقصید کرنا شروع کیا سیکھ پیٹرینگ کی ٹوینٹی ٹو کی صورت میں شروع ہوئی اور ٹوینٹی ٹو کی اندر پوڑی ہوئے جس کے بعد پری پورکسن کام کا شروع ہوئا اولاس جو فیلم لگنے کا دوران اشتیلیا میں کام کر رہے تھے اپنی نوکری کی اشتیفہ دے ریا اور پورکسن کا کام شروع کرنے اور پورکسن کے کام شروع کرنے کے لیے اشتیلیا میں کام کر رہے تھے اپنی نوکری کی اشتیفہ دے ریا اور پورکسن کا کام شروع کرنے کے لیے کیرل آ رہے اولاس کی درہ وریس تطمی سیانوں کو کہانی سننے کے بعد چیمبرن بینو جو سیم کا نرمان کرنے کے لیے سہمت ہوئے جس سے چیمبرن کو اس کی شمدہ کا یقین ہو گیا ہے اولاس نے انچ کلا کو گنس سے اس لیے چنا کیونکہ وہ بھوگی مین کو سردبیت کرتے ہیں ایک لوگ تھا جو عام طور پر پوری کیرل میں ممتاؤں کی درہ بچپن کے دوران بچوں کو ڈڑ پیدا کر کے انہیں انسانسیت کرنے یا سونے کے لیے مجبور کرنے کے لیے بتائی جاتی ہے فیلم کی تکنے کی دل میں مانک کرنے آئی پیس سامی تھی جنہوں نے اولاس کے ساتھ ان کی لگو فیلم چپ پچ بیچی میں کام کیا تھا اور فیلم کی سنگیتکار کی روپ میں کام کیا تھا روہیت نے اس پارنگ کی روپ میں کائی دیکھے جبکہ ارمو شہکار تھے لکمان کی آوارن جنہوں نے چیمبوس کی فیلم کی پہلے پورکسن سلیکھا منجل میں کام کیا تھا کو اولاس نے واسو دیون نام کی ایک آدھیکاری کی بھومی کا نبھانے کے سمپک کیا تھا جو ایک نوستر کیے کی روپ میں پریس میں سامیل ہوتا ہے واسو دیون اپنی بیکار پریوریس کے قارن ایک ڈڑپوک اور دیوالو ویدی نے اور فیلم پریس لیتیوں کی قارن ان کی ویہار میں ڈڑپوک سے سہاسی میں پریورتان کو درسا دی اولاس نے شروع میں چیمبوس کو نداؤ رمبان پیٹر کی روپ میں چھنا ایک چھتری چیمبوس نے اولاس کی درہ دیئے گئے دو بکلپوں میں سے چھنا اولاس چاہتی تھی چیمبوس کا لکھ ان کی پیچھلی فیلموں سے الگ ہو اولاس نے چیمبوس کی مگرم سے منی کندن اور اچاری سے سمپک کی اشتر پر سننے کے بعد منی کندن کولن سنکرن کی بھومی کا نبھانے کے لیے سہمت ہو گئے تھے میگا تھرامنس نے چھاپرا کی نوکرانی کی بھومی کا نبھائی چیمبوس نے اس کی سیفارس اولاس تکی جسے بعد میں اس کی ملاقات ہوئی اپنی باشر کے دوڑان اولاس نے اپنی چتریت پر چرچہ کی جسے نائنٹی ایٹی کی درس کی سیٹنگ کے ساتھ سرے کھیت کرنے کے لیے الگ بڑھلا ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کو ہمارے اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ملیالا مووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ لکمارن آوارن کی پینو اور انچ کلا کوکن پوراٹو مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس مووی کو بجٹ ان بوک آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں ان تک جرور بنے رہیے گا اور ساتھی ساتھ بلائیگن لبانا نام بھی نہ بھلی گا انچ کلا کوکن پوراٹو انواری بوگی مین ایک ٹوینٹی ٹو پور بھاردی مولیالم بھارسا کی پسٹریمی اپراد ایکسون فیم جو اولاس چیمبن کی درہ نیرے سیت ہے جو ان کی نیرے سن میں پہلے فیم ہیں اور چیمبن وینو جوز کی درہ ان کی بیانار چیم بوست کی موسن پکچرز کی تحت نیرے فیم لکمان آوارن چیمبن وینو جوز اور منی کرنن آر آشاری پرموک بھومی کام ہیں منی کرنن آئے پر نے سنگیت تیار کی اور روہیت ویس وریاز نے فیم کا اسپارن کیا جبکہ ارمون چھاکن کا کام سنبھالا اولاس اور ویکل وینو کی درہ سو لکم کی کہانی ایک مکان مالی کی ہتھی کی جانچ اور گھٹاو کے بڑھنے کے ساتھ سامنے آنے والی سچائیو پر آدھاری تھے انچ کل کوکن کا بکاس 90 لکڈ کی دوران سروع ہوا جب اولاس چیمبر نے ایک دوست نے پولیس آدھیکاری کی بار میں قصہ ساجہ کیا ویکل وینو کے ساتھ تیو کر تی اولاس نے 22 میں سپٹنگ شروع کی جسے پورا کرنے میں 10 مہین لگ کچھ سمی بعد پری پور قصن کا کام شروع مکھی پوٹوگرافی جنور 22 3 اور 22 3 کے بیش اور مکھی روپ سے وندی پیری آر کومی ری میں سوٹ کی گئی تھے 50 مارچ 22 کو ریلی اس فرم کو سینے میٹو گرافی ستان مکھی سنگ اور ایک سن روچ سکری پر سان سکر ساتھ الوش کو سے آم طور پر سگر آت مکس دمی شا ملی اس کی باوجود یا باوکس آفیس پر نیرا سا جن کر اور سکس کر کی سو سو انٹی فیپٹی کر کی بجٹ کی مکابلے 54 3 کی کمائی کی 90 86 شپرا ایک بھگان مالی کی اس رات ہتھی گئی جب وہ پرنی راشن اور چیپن کے ساتھ سراب پی رہا تھا واسو دیون ایک نم اور حکرانے والا یو اگلے دن پولیس کو اسٹیبل کی روپ میں کاری آواز تنبھالنے کے لیے گا آت ہے وہ اسٹیشن پر ایک انہی پولیس گھر میں کی نو نادا رمبن کی پیٹر سے ملتے پیٹر واسو دیون کی پریتی سہان بھروتی رکھتے اور اسے اس کی نئے نوکری بسنے مرد کرتا ہتھی کی جان شروع تھی اور پولیس ان سب گھرمون نے اسے پوچھ تش کرنا شروع کر دی تھی جو چپڑ سے جھوڑے تھے جس میں چپڑ کی نوکرانی پچھی بھی سامی تھی چپڑ میں دونوں بیٹے گل پیس بھی اپنی پیتا کی ہتھی ارے کو ڈھوڑنے نکلے بھی گھا میں ارپاد مچاتے اور گرمینوں کو انکیت کرتے پناری راجہ نے چھپڑ کے لیے ایک جمین کا سوڑہ کیا تھا اور اسے سوڑے کا پیسہ دینا تھا وہ ستھانی راج نے ماملی اندر کے ساتھ مل کر ہتھی کی رکھنے کا جو خیم نہیں اٹھا سکتے لیکن اسے پہلے کہ جس آدمی کی ویسطہ کرتے وہ اسٹیشن پہنچتے ہیں کولن سنکرن اسٹیشن پر آتے اور ہتھیاروں کی روح میں اتما سمپرن کر دیتا ہے یہ پتہ چلا کہ پیٹر ناداؤ رمبن کا پشم کے ساتھ افیر چل رہا ہے اور اس نے ہی پشم کی کہنے پر چپڑا کی ہتھی کی یوز نہ بنائی تھی پشم کا پتی چپڑا کی سہای تا لیکن چپڑا نے اسے دھوک کر دیا اور مار ڈال کیونکہ ان کی نظر پشم پر ہی تھی پشم کو پریسان کرنا شروع کر دیتا اور انت اسے اپنی رکھل بنا لیتا اپنا بدلہ لینے پشم نے ند برون کے ساتھ ساجی سترچی تو جو رات میں چپڑا کو چاکو مارنے کے ایک انہی اپراری کھولیان کا اسنبار کرتا ہے حالانکہ واسو دیون ہتھی کرنے کے سنکرن کی مقصد کی بارے سنکرن نے کھلا سکیا کہ پیٹر نے آتیت میں اس کی بیٹی کی ہتھی کر گی تھی جب اسے میرکی کا دوڑا پھرا تھا کیونکہ پیٹر اس کے ساتھ چھرشڑ کرنے کی کوشش کر تھا اس کی سوستہ سستی کی کارن مطیو کو اپرار کروتی مان لیا چاہتے لیکن سنکرن کی پروسی کو پریش سستی کی بارے میں سچ چاہی کا پت چل جات ہے سنکر خود کو پریش اسٹیشن کے اندر میں لے جات کیونکہ وہ پیٹر کو مار چاہتے پیٹر جان چاہتے کہ واسود دیون کو بھی اس کی اپرادوں کی بارے پت ہے اور وہ اسی بھی ختم کرنا چاہتے وہ کولیاغن کو جنگلوں سے پکڑ دے اور سنکرن کو مار کے لیے مار اس کا استعمال کرنے کے لئے سوڈہ کر دے اس بیش کی گلہ پیچ کو ماملی اور پناری کی در اپنے پیتا کے دن کے دروپیوں چی بم سے حملہ کی جس سے رات میں ڈیوٹی پر موجود پولیس کا دھیان بٹا گیا سی یوگ سے جب سنکرن پولیس اسٹیشن میں کام کرنے آتا ہے تو وہ اپنی دوسر کی در بنائی گئی نکلی چاوی کے ساتھ سیل سے باہر نکل دیں اور پیٹر اور کولیان پر حملہ کر دیں ان تینوں کے ساتھ رائش ہو جاتی ہے جب گلاپی سنکرن کی آتما سنپرن کی بارے میں جاننے کے بعد اسے ختم کرنے کے لئے گھٹنا ستل پر پہوچ تا انہوں نے اسٹیشن پر ایک بم فکا اور بڑے گلاپی کی موت ہو گئے جب آگ کی لفتوں میں اس کے ساتھ موجید باقی بم کو بھی نشت کر دیا چھوٹے گلاپی نے سنکرن کو گولی مار دی اور مار ڈال اس کی کولیان اور پیٹر کی پیٹر کی ویش گولی باری واسود دی میں جسے پیٹر نے وص میں کر لیا تھا اور کھڑکے سے باندیا تھا بھاگ جاتے اور آنٹ لڑنے میں ان میں سی کو مار لی اپنی مول آکراکم سو بھاو کو پنجی ویش چلا کی واسود دیون کی پیٹر ایک پیراٹ کی ناٹ کلا کلا کار دی اور بی اگر آکراکم اور ہی سو ویتی تھے واسود دیون کو راکچس کی بہت ہنسک بھی اور دیرے دیرے ہنسک کے لیے دونوں کی سمیش کو آر اس کی مان اس کا پالن پوشن ایک ڈڑپوک ویتید کی روپ میں کی اس کا ہنسک بچ برن رچ ان تسلیم کے دوران سامنے آت جب وہ پیٹر کو خونی موت کے گھات اتار دیتا ڈس سیکنڈ کا قصہ ساجہ کیا تھا اولاس کو یہ قصہ منورنگ جنگ لگا اور اپنے بھائی چیمبر بنو جو سے پروشتائی ٹھوکر انہوں نے سو لے کو ویکیل بنو کے ساتھ مل کر اس ویکش کرنا شروع کیا سکھ پیٹنگ کی 22 کی صورات میں شروع ہوئی اور 22 اور پورکرسن کا کام شروع کرنے کے لئے اسٹیلیا میں کام کر رہے تھے اپنی نوکری کے استفاد دے لیا اور پورکرسن کا کام شروع کرنے کے لئے کیرل آ گئے اولاس کی درہ وریس تک میں سیانوں کو کہانی سننے کے بعد چیمبر بنو جو سیم کا نرمان کرنے کے سیم جس سے چیمبر کو اس کی شمد کا یقین ہو گیا اولاس نے انج کلا کو گن سن سے اس دی چن کیونکہ وہ بھوگی مین کو سرد برید کرتے ایک لوگ تھا جو آم تغور پوری کیرل میں ممتاؤ کی درہ بچپن کے دور بچوں کو ڈڑ پیدا کر کے انہیں انسانسی کرنے یا سونے مجبور کرنے بتائی جاتی ہے فیلم کی دکنے کی دل میں آئی پیدا سامی تھی جنہوں نے اولاس کے ساتھ ان کی لگو فیلم چم پچ بیچی میں کام کیا تھا اور فیلم کی سنگیت کار کی روپ میں کام کیا تھا روحیت نے اس منجل میں کام کیا تھا کو اولاس نے واسو دیوان نام کی ایک عادی کاری کی بھومی کا نبھانی کی سمپک کیا تھا جو ایک نوستر کی روپ میں سامیل ہوتا ہے واسو دیوان اپنی بیکار پریوریش کے قارن ایک درپوک اور دیوالو ویدی ارفیم پریش تی کی کی قارن ان کی ویہار میں درپوک سے سہاسی میں پریورتان کو درس آتی اولاس نے شروع میں چیمبن کو ندار رمبن پیٹر کی روپ میں چنان ایک چیمبن نے اولاس کی درہ دی گئے دو وکل پو اسے چنان اولاس چاہتی تھی چیمبن کا لوگ ان کی پیچھلی فلموں سے الگ اولاس نے چیمبن کی مگرم سے مانی کند اور اچاری سے سمپک کی اشتی پر سننے کے بعد مانی کند کولن سنکرن کی بھومی گان ربانی کی سہمت ہوئے تھے میگا ترام سے چھاپ را کی نوکرانی کی بھومی گان ربائی چیمبن نے اس کی سفاری کھیٹ کرنے کے لیے الگ بھلا اور ہیلو دوستو سواہ گھتے آپ سبی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ملی آلہ موی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ لک مارن آوارن کی پین اور انچ کلا کوکن موی کو دیکھ نا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس موی کو بجیٹ ان بوک آف کلیکشن کو جان چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق بنے رہی بینو جوز کی درہ ان کی بیان چیم بوست کی موش پکچرز کی تحت نیرمی دے فیلم لکمان آوارن چیم بن بن جوز اور منی کرنن آر اشاری پرمو بھومی کام ہیں منی کرنن آئے پر نے سنگیت تیار کی اور روحید وی اس وری آر نے فیلم کا اسپارن اور گھٹناؤں کے بڑھنے کے ساتھ سامنے آنے والی سچائیوں پر آدھاری تھے انچ گل کوکن کا وکاس 90 رو رو شروع ہوا جب اولاس چیم بر نے ایک پولیس آدھیکاری کی بار میں قصصہ ساج کیا وکیل وینور کے ساتھ تیو کرتے اولاس نے 22 میں سپٹنگ شروع کی جسے پورا کرنے میں 10 مہین لگے کچھ سمائے بات پری پور کسن کا کام شروع ہے مخی پوٹوگرافی جنور 22 3 اور مار 22 3 کے بیش اور مخی روپ سے وندی پیریار اور کومی ری میں سوٹ کی گئی تھی 50 мар 22 4 کو ریلی اس کو سینے میٹو گرافی ستان مکی سنگ اور ایکسن دروچیو کے لئے پرسانس کے ساتھ علوش کو شے آم طور پر سگرات مک دمی شا ملی اس کی باوجود یا بوکس آف پر نیرا سا جنک رہی اور 6 کروڑ کی 50 50 کروڑ کی بجٹ کی مقابل 54 3 کی کمائی کی 1986 ایک بھگان مالی کی اس رات حتی گئی جب وہ پرنی راشن اور چپن کے ساتھ سراب پی رہا تھا واسو دیون ایک نم اور حکرانے والا یو اگلے دن پولیس کو شٹیبل کی روپ میں کاری آواز سنبھالنے کے لئے گا وہ اسٹیشن پر ایک آنے پولیس گھر میں کی نو نادا و رمبن کی پیٹر سے ملتے پیٹر واسو دیون کی پریتی سہان بھروتی رکھتے اور اسے اس کی نئے نوکرین میں مرد کرتے حتی کی جان شروع ہوتی اور پولیس ان سب گرم من پوچ تش کرنا شروع کر دی جو چپڑ جس میں چپڑ کی نوکرانی پچھی بھی سامی تھی چپڑ میں دونوں بیٹے گل پیس بھی اپنی پیتا کی ہتھی ارے کو ڈھوڑنے نکلے گاہ میں ارپاد مچاتے اور گرمینوں کو انکیت کرتے پناری راجہ نے چپڑ کے لیے ایک جمین کا سوڑہ کیا تھا اور سوڑی کا پیسہ دینا تھا ستھانی راج نیت ماملی انتو کے ساتھ مل کر ہتھی کی کسی کو پولیس کے سامنے اتمن سمپرن کرنے کی ساجی سرشتہ کیونکہ چناؤ نیردی کھارے اور وہ ماملی کو کھلا رکھنے کا جوخیم نہیں اٹھا سکتے لیکن اس سے پہلے سمپرن کر دیتا ہے یہ پتہ چلا کہ پیٹر ناد رمبن کا پشم کے ساتھ افیر چل رہے اور اس نے ہی پشم کی کہنے پر چپڑا کی حدی کی یوز نہ بنائی تھی پشم کا پتی چپڑا کی سہای تا لیکن چپڑا نے اسے دھو کر دیا اور مار ڈال رو 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 سنکرن کی مقصد کی بارے م سنکرن نے کھلا سکیا کہ پیٹر نے آتیت میں اس کی بیٹی کی حتی کر دی تھی جب اس میرکی کا دوڑہ پھرا تھا کیونکہ پیٹر اس کے ساتھ چھر کرنے کی کوشیز کر تھا اس کی سو ستہ سستی کی کارن مطی کو اپرہ کرو مان لیا جاتا لیکن سنکرن کی پروسی کو پریش سستی کی بارے میں سچائی کا پتہ چل جاتا ہے سنکر خود کو پولیس سٹیشن کی اندر ملے جنگلوں سے پکڑ دے اور سنکرن کو مار کی لیے مار اس کا استعمال کرنے کی سو دے اس بیش کی گلہ پیچ کو ماملی اور پناری کی دھر اپنے پیدا کے دھن کے دروپیوں کا پتہ چلتا ہے اور جوابی کروائی میں ان دونوں کی حتی کر دی جاتے انہوں نے ایک سیوگ سے جب سنکرن پولیس اسٹیشن میں کام کرنے آتا ہے تو وہ اپنی دوس کی در بنائی گئی نکلی چاوی کے ساتھ سیل سے باہر نکل دیں اور پیٹر اور کولیان پر حملہ کر دیں ان تینوں کے ساتھ لڑائی شروع ہو جاتی ہے جب گلاپین سنکرن کی جب آگ کی لفتوں میں اس کے ساتھ موجید باہر کی بموں کو بھی نشٹ کر دیا چھوٹے گلاپین سنکرن کو گولی مار دی اور مار ڈال اس کی کولیان اور پیٹر کی پیٹر کی ویش گولی باری واسود دیوین جسے پیٹر نے وص میں کر لیا تھا اور کھڑکے سے بان دیا تھا بھاگ جاتے اور آنٹ لڑنے میں ان میں سے 3 کو مار لے اپنی مول آکراکم سو بھاو کو پنجی کر آنٹ میا پتہ چلا کی واسود دیوان کی پیٹر ایک پیرات کی ناٹ کلا کلا کار دی اور بے اگر آکراکم بھاو کے کارن پر سو بہت ہنسک بھی اور دیدی دیدی ہنسک کے لئے دونوں کی سمیش کو آئے اس کی مان نے اس کا پالن پورشن ایک درپوک ویتی کی روح میں کی اُس کا ہنسک بچ من کا چتری ان تس لیم کے دوران سامنے آت جب پیٹر کو خونے موت کے گھات اتار دیتا ہے ٹوینٹی ٹو میں نائنٹی لگ راؤن دوران اُلاس چیمبر کو فیلم کے لئے ایک دوست کے ہوئی اور ٹوینٹی ٹو کی انت پوری ہوئے جس کے بعد پورکسن کام کا شروع اُلاس جو فیلم لگ دوران اشتری میں کام کر رہے تھے اپنی نوکری کی استفاد دی اور پورکسن کا کام شروع کرنے اپنی نوکری کی استفاد دی اور پورکسن کا کام شروع کرنے کے لئے کی آ گیا اُلاس کی دوران ورش تک نے سین کو کہانی سننے کے بعد چیمبر بینو جو سویم کا نرمان کرنے سہمت ہوئے جس چیمبر کو اس کی شمدر کا یقین ہو گیا اُلاس نے انج کلا کو گن سین سے اس دی چن کیونکہ بھوگی مین کو سترج برید کرتے ایک لوگ تھا جو آم تغور پوری کیرل میں ممتاؤ کی دارہ بچپن کے دوران بچوں کو ڈڑ پیدا کر کے انہیں انسانس کرنے یا سونے کی مجبور کرنے کی بتائی جاتی ہے فیلم کی تکنے کی دل میں مانی کرنے آئی پی سامی تھی جنہوں نے اولاس کے ساتھ ان کی لگو فیلم چمپ بچی میں کام کیا تھا اور فیلم کی سنگیت کار کی روپ میں کام کیا تھا روحیت نے اس پارنگ کی روپ میں کاری کی جب کی ارمو شہکار تھے لکمان کی آوارن جنہوں نے چیمبوس کی فیلم کی پہلے پورکسن سلیق تھا منجل میں کام کی تھا کو اولاس نے واسو دیون نام کی ایک عادی کاری کی بھومی کا نبھانے کی سمپ کی دیئے گئے دو وکل کو اس میں سے چنا اولاس چاہتی تھے چیمبوس کا لوگ ان کی پیچھلی فیلموں سے الگ اولاس نے چیمبوس کی مرگرم سے منی کندر اور اچاری سے سمپ کی اشترک پر سننے کے بعد منی کندر کولن سنگرن کی بھومی کا نبھانی کی سہمت ہو تھے میگا ترامل نے چھاپرا کی نوکرانی کی بھومی کا نبھائی چیمبوس نے اس کی سفارس اولاس تکی جسے بعد میں اس کی ملاقات ہوئی اپنی باشر کے دوران اولاس نے اپنی چتریت پر چرچہ کی جسے نائنٹی اٹی درست کی سیٹنگ کے ساتھ سرے خیر کرنے کے لیے الگ بھر لاؤ ہیلو دوستو سواہ گھتے آپ سبی کو ہماری اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ملی موی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ لک مارن آوارن کی پیانو اور انج کل کوکن پورا ٹو موی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھ ساتھ اس موی کو بجی این بوک آف کلیکشن کو جان چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق بنے رہی گا اور ساتھ بلائی گن نبان نام بھی ناب لی گا انج کلا کوکن پورا ٹو انو وار بوگی من ایک ٹو بھاردی مولیالم بھارسہ کی پسند اپراد آکسون فیرم جو اولاس چیمبن کی در نیرے سیت ہے جو ان کی نیرے سن پہلے فیرم ہے اور چیمبن وینو جوس کی در ان کی بیان چیم بوست کی موشن پکچرز کی تحت نیرمی فیرم لکمان آوارن چیمبن وینو جوس اور مانی کرنن آر اجاری پرمو بھومی کام ہے مانی کرنن آئے پر نے سنگیت تیار کی اور روحید وی اس وریا نے فیرم کا اسپارن کیا جب کی ارمون چھاکن کا سکام سنبھال اولاس اور ویکل وینو کی در سو لکی فیرم کی کہانی ایک مکان مالی کی ہتھیا کی جانش اور گھٹ 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 بڑھنے کے سات سامن آنے والی سچ آدھاری تھے انج گھل کوکن کا ویکاس 90 روکڈ کی دوران شروع ہوا جب اولاس چیمبر نے ایک دوس نے پولیس آدھیکاری کی بار میں قصصہ ساج کیا ویکل وینو کے سات سیو کر تھی اولاس 22 میں شروع کی جس پورا کرنے میں 10 مین لگ کچھ سمائے بعد پری پور کسن کا کام شروع ہے موخی پوٹو گرافی جنور 22 3 اور 22 3 کے بیش اور موخی روپ سے وندی پیری آر اور کومی ری میں سوٹ کی گئی تھی 50 March 22 4 ملی اس کی باوجود یا باوکس آفیس پر نیراسہ جنک رہی اور 6 کروڑ کی 70 50 کروڑ کی بجٹ کی مقابل 54 3 کی کمائی کی 96 شپرہ ایک بھگان مالی کی اس رات حتی گئی جب وہ پرنی راشن اور چیپن کے سات سراب پی رہا تھا واسو دیون ایک نم اور حکران اگلی دن پولیس کو اسٹیبل کی روپ میں کاری آب سنبھالنے کے لیے گا آت ہے وہ اسٹیشن پر ایک انہی پولیس کرمی کی نو ناداؤ رمبن کی پیٹر سے ملتے پیٹر واسو دیون کی پریتی سہان بھروتی رکھتے اور اسے اس کی نئے نوکری میں بسنے مرد کرتا ہے ہتھیا کی جان شروع ہوتی اور پولیس ان سب گرمین سے پوش تش کرنا شروع کر دی جو چپڑ سے جھوڑے تھے جس میں چپڑ کی نوکران پچھیم بھی سامی تھی چپڑ میں دونوں بیٹے گل پیس بھی اپنی پیتا کی ہتھیارے کو ڈھولنے نکلے گاہ میں اُرپاد مچاتے اور گرمین کو انکیت کرتے پناری راجہ نے چھپڑ کے لئے ایک جمین کا سوڑ کیا تھا اور اسے سوڑ دی سوڑ دی نی تا ماملی انتو کے ساتھ مل کر ہتھیار کے کسی کو پولیس کے ساتھ اتمن سمپرن کرنے کی ساجی سرشت کیونکہ چناؤ نی دی آرے اور وہ ماملی کو کھلا رکھنے کا جو نہیں اٹھا سکتے لیکن اس سے پہلے جس آدمی کی ویست کرتے وہ اسٹیشن پہنچتے کولن سنکرن اسٹیشن پر آتے اور ہتھیاروں کی روح میں اتمن سمپرن کر دیتا ہے یہاں پتہ چلا کہ پیٹر ناد آؤ رمبن کا پشم کے ساتھ آفیر چل رہے اور اس نے ہی پشم کی کہنے پر چپڑا کی حدی کی یوز نہ بنائی تھی پشم کا پتی چپڑا کی سہا یک تا لیکن چپڑا نے اسے دھو کر دی اور مار ڈال بند کے ساتھ ساجی سترچی تو جو رات میں چپڑا کو چاکو مارنے کے لیے ایک انی اپراری کھولی آرن کا اس نبال کرتا ہے حالان کے سنکرن کی مقصد کی بارے میں سنکرن نے کھڑا سکیا کہ پیٹر نے آتیت میں اس کی بیٹی کی ہتھی کر دی تھی جب اس میرکی کا دوڑا پھرا تھا کیونکہ پیٹر اس کے ساتھ چھر کرنے کی کوشیز کر تھا اس کی سوستہ سستی کی کارن مطی کو اپرہ کروطی مان لیا جاتا لیکن سنکرن کی پروشی کو پریش سستی کی بارے میں سچائی کا پتہ چل جاتا سنکر خود کو پولیس سٹیشن کے اندر میں لے جاتا ہے کیونکہ وہ پیٹر کو مان چاہتا ہے پیٹر جان چاہتا ہے کہ واسود دیون کو بھی اس کی اپراد کی بارے پتے اور وہ اس بھی ختم کرنا چاہتا ہے وہ کولی آگن کو جنگلوں سے پکڑ اور سنکرون کو مار مار چلتا ہے اور جوابی کروائی میں ان دونوں کی ہتھی کر دی جاتی ہیں انہوں نے ایک سنبھا میں اپنے بھاسن کے دوران پرانی پر کچھ بم سے حملہ کیا جس سے رات میں ڈیوٹی پر موجود پولیس کا دھیان بٹا گیا سی یوگ سے جب سنکر پولیس اسٹیشن میں کام کرنے آتا ہے تو وہ اپنے دوس کی درب بنائے گئی نتلی چاوی کے ساتھ سیل سے باہر نکل دیں اور پیٹر اور کولیان پر حملہ کر دیں ان تینوں کے ساتھ لائی شروع ہو جاتی ہے جب گلاپی سنکران کی آدم سنکران کی بارے جاننے کے بعد اسے چھوٹے گلاپی نے سنکران کو گولی مار دی اور مار ڈال اس کی کولیان اور پیٹر کی پیٹر کی گولی باری واسو دیون جسے پیٹر نے وص میں کر لیا تھا اور کھڑکے سے بان دیا تھا بھاگ جاتے اور انت لڑنے میں ان میں سے تری کو مار لی اپنی مول اکراغم سو بھاو کو پنجی کر آنٹ میں یہ پتہ چلا کی واسو دیون کی پیٹر ایک پیرات کی ناٹ کلا کار دی اور بہر اکراغم اور ہنزق ویٹی تھے واسو دیون کو راکچس کی کوکرن سے جاننے کے لیے بڑھ کیا گئے تھا تاکہ وہ اپنی پیٹر کی طرح نہ ہو جائے حالا کی اپنے پیتو پراباو کے کارن وہ سو بہت ہنزق بھی اور دیدی دیدی اس کے لیے دونوں کی سمیش کو آر اس کی مان اس کا پالن پوشن ایک ڈڑپوک ویتیت کی روح میں کی اس سمیش بچبن سمیش 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 پیٹر کو خونی موت کے گھات اتار دیتا ہے 22 میں 90 لگران دوران او 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 بات چیز ملی جس نے پولیس آدھیکاری کی بارے میں 10 سیکن کا قصہ ساج کیا تھا او 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 س پروشتائی ہو کر او 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 چیز پیٹنگ کی 22 کی آدھیک پورکسن کام کار شروع او 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 نوکری کی او پورکسن کام شروع کرنے او پورکسن کام شروع کرنے کے لئے اسٹیلیا میں کام کر رہے تھے اپنی نوکری کی استفا دے لیا اور پورکسن کا کام شروع کرنے کے لئے کیرل آگئے او 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 جو سرم نرمان کرنے کے لئے سہمت ہوئے جس او 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 چونہ کیونکہ وہ بھوگی مین کو سرج برید کرتے ایک لوگ تھا جو آم تغور پوری کیرل میں ممت ہو کی دارہ بچپن کے دوران بچوں کو ڈڑ پیدا کر کے انہیں انسانسی کرنے یا سونے مجبور کرنے بتائی جاتی ہے فیلم کی دکنے کی دل میں مانک کرنے آئی پی سامی تھے جنہوں نے اولاس کے ساتھ ان کی لگو فیلم چپ بیچی میں کام کیا تھا اور فیلم کی سنگیت کار کی روپ میں کام کیا تھا روحیت نے اس پارن کی روپ میں کار کی جب کی ارمو شہکار تھے لکمان کی آوارن جنہوں نے چیم بوس کی فیلم کی پہلے پورکسن سلی منجل میں کام کیا تھا کو اولاس نے واسو دیون نام کی ایک عادی کاری کی بھومی کا نبھانے سمپک جو ایک نوست کی روپ میں پری سامیل ہوتے واسو دیون اپنی بیکار پریوریس کی قارن ایک ڈرپوک اور دیوالو ویدی نے ارفیم پریس دیو کی کارن ان کی ویہار میں ڈرپوک سے سہاسی میں پریورتان کو درس آتی اولاس نے شروع میں چیمبن کو نداؤ رمبن پیٹر کی روپ میں چنا ایک چیمبن نے اولاس کی درہ دیئے گئے دو ویقل پر اسے چنا اولاس چاہتی تھی چیمبن کا لوگ ان کی پیچھلی فلموں سے الگ اولاس نے چیمبن کی مرگرم سے منی کندر اور اچاری سے سمپا کی اشتر پر سننے کے بعد منی کندر کولن سنکرن کی بھومی کا نبھانی کی سہمت ہو گئے تھے میگا تھرام نے چھاپ کی نوکرانی کی بھومی کا نبھائی چیمبن نے اس کی سفارس اولاس تکی جسے بعد میں اس کی ملاقات ہوئی اپنی باشیر کے دوڑان اولاس نے اپنی چتریت پر چرچہ کی جسے نائنٹی ایٹی کی درست کی سیٹن کے ساتھ سرے کھیٹ کرنے کے لئے الگ بڑھ لاؤ ہیلو دوستو سواگ تھے آپ سب ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ملی آل موی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ لگ مارن آوارن کی پہنو اور انچ کلا کوکن پورا ٹو موی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھ ساتھ اس موی کو بجیٹ ان برگ آف اس کلیکشن کو جان چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق ضرور بن رہی گا اور ساتھ بلائی گن لبانا نام بینا بلی گا انچ کلا کو کن پورا ٹو ان وار بوگی مین ایک ٹو بھاردی ملی آلم بھارس کی پس اپ اپ ایک سن فی مجو اول چیم بان کی درہ نیرے سی تھے جو ان کی نیرے سن پی رہی فی میں اور چیم بان بین جوس کی درہ ان کی بینا چیم بوست کی موس پکچرز کی تحت نیرے فی میں لکمان آوارن چیم بن بین جوس اور منی کرنن آر اشاری پرمو بھومی کام ہیں منی کرنن آئے پر نے سنگیت تیار کی اور روحید وی اس ور ی آز نے فی ملی اس پارن کیا جب کی ارمون چھیاکن کا کام سنبھال اولاس اور ویکل وین کی درہ سو لکھر فیم کی کہانی ایک مکان مالی کی ہتھی کی جانچ اور گھٹ ڈھو کے بڑھنے کے ساتھ سامنے آنے والی سچائیو پر آدھاری تھے انچ کل کوکن کا بکاس 90 لگ روحید کی دوران سپٹنگ شروع کی جسے پورا کرنے میں ٹین مہین لگ کچھ سمائے بعد پری پور کسن کا کام شروع ہے مکھی پوٹوگرافی جانور 22 3 اور 22 3 کے بیش اور مکھی روپ سے وندی پیری آر اور کومی ری میں سوٹ کی گئی تھے 50 مارچ 22 4 کو ریلی جو اس فرم کو سینے میٹو گرافی ستان مکھی سنگ اور ایک سن درست سکری پر سان سکر سکر مکھ مکھ ملی اس کی باوجود یہ بکس آفیس پر نیرا سا جن کر اور 6 کر کی 50 50 کر کی بجٹ کی مقابلے 54 3 کی کمائی کی 1986 شپر ایک بھگان مالی کی اس رات حتی گئی جب وہ پرنی راشن اور چیپن کے سات سراب پی رہا تھا واسو دیون ایک نم اور حکرانے والا یوک اگلے دن پولیس کو سٹیبل کی روپ میں کاری آواز سنبھالنے کے لیے گا دے وہ سٹیشن پر ایک انہی پولیس کار میں کی نو نادا رمبن کی پیٹر سراب پیٹر واسو دیون کی پریتی سہان بھروتی رکھتے اور اسے اس کی نئے نوکرہ میں بسنے میں مدد کرتے حتی کی جان شروع ہوتی اور پولیس ان سب گرم من شروع کر دی جو چپڑ سے جھوڑے تھے جس میں چپڑ کی نوکرانی پچھیں بھی سامی تھی چپڑ میں دونوں بیٹے گل پیس بھی اپنی پیتا کی ہتیارے کو ڈھوڑنے نکلے گاہ میں اُرپاد مچاتے اور گرمینوں کو انکیت کرتے پناری راجہ نے چپڑ کے لیے ایک جمین کا سوڑ کیا تھا اور اسے سوڑ دی کا پیس دی نا تھا ستھانی راج نی تا ماملی انتو کے ساتھ مل کر ہتیا کے لیے کسی کو پولیس کے سامنے اتمن سمپرن کرنے کی سائی کرنے کی ساج چناؤ نا رہے اور ماملی کو کھلا رکھنے کا جو نہیں اٹھا سکتے لیکن اسے پہلے جس آدمی کی ویس تا کرتے وہ سٹیشن پہنچ تے کول سنکرن سٹیشن پر آتے اور ہتھیاروں کی روح میں اتمن سمپرن کر دیتا ہے یہ پتہ چلا کی پیٹر ناداؤ رموان کا پشم کے ساتھ آفیر چل رہے اور اس نے ہی پشم کی کہنے پر چپڑا کی ہتھی کی یوز نہ بنائی تھی پشم کا پتی چپڑا کی سہای تا لیکن چپڑا نے اسے دھوک کر دیا اور مار ڈھل کیونکہ ان کی نظر پشم پر ہی تھی پشم کو پریسان کرنا شروع کر دیتا اور انت اسے اپنی رکھل بنا لیتا اپنا بدلہ لینے پشم نے ند برون کے ساتھ ساجی ست رچی تو جو رات میں چپڑا کو چاکو مارنے کے ایک انہی اپراری کھولیان کا اسنبار کرتا ہے حالانکہ واسو دیون ہتھی کرنے کے سنکرن کی مقصد کی بارے میں سنکرن نے کرنے کی کوشی کر آتا اس کی سو ست ست کی کارن مطی کو اپرار کروط مان لیا چاہتا لیکن سنکرن کی پروسی کو پریش ست ست کو پلیس اسٹیشن کی اندر میں لے جاتا ہے پیٹر کو مار چاہتا پیٹر جان چاہتا کہ واسو دیون کو بھی اس کی اپرادوں چی بم سے حملہ کی جس سے رات میں ڈیوٹی پر موجود پولیس کا دھیان بٹا گیا سی یوگ سے جب سنکرن پولیس اسٹیشن میں کام کرنے آتا ہے تو وہ اپنی دوسر کی درہ بنائی گئی نتلی چاوی کے ساتھ سیل سے باہر نکل دیں اور پیٹر اور کولیان پر حملہ کر دیں ان تینوں کے ساتھ رائش ہو جاتی ہے جب گلاپی سنکرن کی آتما سنپرن کی بارے میں جاننے کے بعد اسے ختم کرنے کے لئے گھٹنا ستل پر پہوچھتا ہے انہوں نے اسٹیشن پر ایک بم فکا اور بڑے گلاپی کی موت ہو گئے جب آگ کی لفتوں میں اس کے ساتھ موجید بھاگ کی بم کو بھی نشت کر دیا چھوٹے گلاپی نے سنکرن کو گولی مار دی اور مار ڈال اس کی کولیان اور پیٹر کی پیٹر کی بیش گولی باری واسود دی میں جسے پیٹر نے وص میں کر لیا تھا اور کھڑکے سے بان دیا تھا بھاگ جاتے اور انت لڑنے میں ان میں سی کو مار لی اپنی مول اکراغم سو بھاو کو پنجی بیتر انت میں پتر چلا کی واسود دیون کی پیٹر ایک پیرات کی ناٹ کلا کار دی اور بی اکراغم اور ہی سو وی تی واسود دیون کو راکچس کی کو کن سے جان لی بڑا کیا گئ تھا تا کہ وہ اپنی پیتر کی طرح پرت برشت نہ ہو جائے حالاکہ اپنے پیتر پر پر بھاو کے کارن ور سو بہت ہنسک بھی اور دیرے دیرے اس کی ہنسک کے لی دونوں کی سمیش کو آئے اس کی مان اس کا پالن پوشن ایک ڈڑپوک وی دیرے روپ میں کی اس کا ہنسک بچ برشت ان تسلیم کے دوران سامنے آت جب وہ پیتر کو خونی موت کے گھات اتار دیتا 22 میں 90 لگ راؤ دوران اولاس چیمبر کو فیم کی دوس کے سات ایک اوک سیما کی بات چیز مری جس نے پولیس آدھ کاری کی بارے میں 10 سیکنڈ کا قصہ ساجہ کیا تھا اولاس کو یہ قصہ منورنگ جنگ لگ اور اپنے بھائی چیمبر بنو جو سے پروشتائی ہو کر انہوں نے سو لے کب بنو کے ساتھ مل کر اس ویق سیت کرنا شروع کی چک پیٹنگ کی 22 کی صورت میں شروع ہوئی اور 22 کی اندر پوری ہوئے جس کے بعد 3 پورکرسن کام کا شروع اولاس جو فیم لگنے کا دوران اسٹیلیا میں کام کر رہے تھے اپنی نوکری کی اسٹیفہ چھونا کیونکہ وہ بھوگی مین کو سترج برید کرتے ایک لوگ تھا جو آم تغور پوری کیرل میں ممتاؤ کی دوران بچوں کو ڈڑ پیدا کر کے انہیں انسانسیت کرنے یا سونے مجبور کرنے کی بتائی جاتی ہے فیلم کی تکنی کی دل میں مانی کرنن آئی پیس سامی تھے جنہوں نے اولاس کے ساتھ ان کی لگو فیلم چم پچ بیچی میں کام کیا تھا اور فیلم کی سنگیت کار کی روپ میں کام کیا تھا روحیت نے اس پارنگ کی روپ میں کاری کے جب کی ارمو شہ کر تھے لک مان کی آوارن جنہوں نے چیم بوس کی فیلم کی پہلے پور کس سلی ایک منجل میں کام کیا تھا کو اولاس نے واسو دیون نام کی ایک عادی کاری کی بھومی کا نبھانی کی سرم پک کی ایک نوست کی روپ میں پری سامیل ہوت ہے واس دیون اپنی بیکار پری پر کارن ایک رمبان پیٹر کی روپ میں چنا ایک چتری چیم بان اولاس کی در دی گئے دو وکل پور اسے چنا اولاس چاہتی تھی چیم بان کارلوک ان کی پیچھلی فلم سے الگ اولاس نے چیم بان کی مرگرم سے منی کندر اور اچاری سے سمپا کی اشتر پر سننے کے بعد منی کندر کولن سنکرن کی بھومی کا نبھانی کی سہمت ہو گئے تھے میگ ترام نے چھاپ پر کی نوکرانی کی بھومی کا نبھائی چیم بان نے اس کی سفار اولاس تکی جسے بعد میں اس کی ملاقات ہوئی اپنی باشر کے دوران اولاس نے اپنی چتری پر چرچہ کی جسے نائنٹی ایٹی کی درست کی سیٹنگ کے ساتھ سرے کھیت کرنے کے لئے الگ بھر لاؤ ہیلو دوستو سواہ گھتے آپ سب ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ملی آل موی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ لک مارن آوارن کی پہنو اور انچ کلا کوکن پورا ٹو موی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس موی کو بجیٹ ان بورک آفیس کلیکشن کو جان چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق ضرور بنے رہی گا اور ساتھ بلائی گن نبانا نام بھی ناب لیگا انچ کلا کو کن پورا ٹو آن وار بوگی مین ایک ٹو ٹو بھاردی مولی آلم بھاس ساتھ کی پس اپراد آکس مجھو جو چیمبن کی درہ نیرے سی تھے جو ان کی نیرے سن پیرے فی میں اور چیمبن وی جوز کی درہ مانی کرنن آئے پر نے سنگیت تیار کی اور روحید وی اس وریا نے فیلم کا اس پارن کیا جب کی ارمون چھاکن کا کام سنبھالا اولاس اور ویکل وین کی درہ سو لیکی فیلم کی کہانی ایک مکان مالی کی ہتھی کی جانج اور گھٹ ناؤ کے بڑھنے کے ستار سامنے آنے والی سچ چائیو پر آدھاری تھے انج گھل کوکن کا ویکاس 90 رکھ راؤن کی دوران شروع ہوا جب اولاس چیمبر نے ایک دوس نے پولیس آدھیکاری کی بار میں قصصہ ساج کیا ویکل وین کی ستار سیو کر تی اولاس نے 22 میں سپٹنگ شروع کی جسے پورا کرنے میں ٹین مہین لگ کچھ سمائے بات پری پور قصن کا کام شروع مکھی پوٹوگرافی جنور 22 3 اور 22 3 کے بیش اور مکھی روپ سے وندی پیری آر اور کومی ری میں سوٹ کی گئی تھی 50 مار 22 4 کو ریلی جو اس فلم کو سین نیمیتو گرافی ستان ڈی ستان میکی سن اور ایکسن دروچیو کے پرسان سا کے ساتھ ملی اس کی باوجود یا بوکس آفیس پر نیرا سا جن کری اور 6 کر کی 50 50 کر کی بجٹ کی مقابل 54 3 کی کمائی 96 شپرا ایک بھگان مالی کی اس رات حتی گئی جب اپنی راشن اور چپن کے ساتھ سراب پی رہا تھا واسو دیون ایک نم اور حکران اگلے دن پولیس کو شٹیبل کی روپ میں کاری آواز سنبھال لیے گا آت ہے وہ اسٹیسن پر ایک انہی پولیس کر میں کی نو ناداو رمبن کی پیٹر سے ملتے پیٹر واسو دیون کی پریتی سہان بھروتی رکھتے اور اسے اس کی نئے نوکرہ میں بسنے مرد کرتے حتیہ کی جان شروع ہوتی اور پولیس انہی سب گرم من اسے پوچ تش کرنا شروع کر دی تھی جو چپڑ سے جڑے تھے جس میں چپڑ کی نوکرانی پچھی بھی سامی تھی چپڑ میں دونوں بیٹے گل پیس بھی اپنی پیتا کی ہتھیارے کو ڈھوڑنے نکلے گاہ میں ارپاد مچاتے اور گرمینوں کو انکیت کرتے پناری راجہ نے چپڑ کے لیے ایک جمین کا سوڑہ کیا تھا اور اسے سوڑی کا پیس دینا تھا بس ستھانی راج نے تھا ماملی انتو کے ساتھ مل سمپرن کر دیتا ہے یہ پتہ چلا کہ پیٹر نادا رمبن کا پشم کے ساتھ افیر چل رہے اور اس نے ہی پشم کی کہنے پر چپڑ کی حد کی یوز نہ بنائی تھی پشم کا پتی چپڑ کی سہا یک تا لیکن چپڑ نے اسے دھو کر دی اور مار ڈھل ناد بروربن کے ساتھ ساجی سترچی تو جو رات میں چپڑ کو چاکو مارنے کے لئے ایک انای اپراری کھولیان کا اسنبال کرتا ہے حالانکہ واسود دیون ہتھی کرنے سنکرن کی مقصد کی بارے میں سنکرن نے کھلا سکیا کہ پیٹر نے آتیت میں اس کی بیٹی کی سنکرن کی پیٹی سنکرن کی بارے میں سچائی کا پتہ چل جاتا سنکر خود کو پلیس اسٹیشن کی اندر میں لے جاتا کیونکہ وہ پیٹر کو مارنا چاہتا ہے پیٹر جاننا چاہتا کہ واسود دیون کو بھی اس کی اپراد کی بارے پتہ اور وہ اسی بھی ختم کرنا چاہتا ہے وہ کھول یاگن کو جنگلوں سے پکڑتا اور سنکرن کو مار کی لیے مارنے کے لئے اس کا استعمال کرنے کی ایک سوڈہ کر دے اس بیش کی گلہ پیج کو ماملی اور پناری کی دھر اپنے پیدا کے دھن کے دروپیوں کا پتہ چلتا ہے اور جوابی کروائی میں ان دونوں کی حتی کر دی جاتی ہیں انہوں نے ایک سنبھا میں اپنے بھاسن کے دوران پرانی پر کچھ بم سے حملہ کی جس سے رات میں ڈیوٹی پر موجود پولیس کا دھیان بٹا گیا سیوگ سے جب سنکر پولیس اسٹیشن میں کام کرنے آتا ہے تو گلاپین سنکران کی آتما سنپران کی بارے میں جاننے کے بعد اسے ختم کرنے کے لئے گھٹنا ستل پر پہوچھتا ہے انہوں نے اسٹیشن پر ایک بم فکا اور بڑے گلاپی کی موت ہو گئے جب آگ کی لفتوں میں اس کے ساتھ موجود باقی بموں کو بھی نشٹ کر دیا چھوٹے گلاپی نے سنکران کو گولی مار دی اور مار ڈالا اس کی کولیان اور پیٹر کی پیٹر کی بیش گولی باری واسو دیون جسے پیٹر نے وص میں کر لیا تھا اور ایک کھڑکے سے بان دیا تھا بھاگ جاتے اور انت لڑنے میں ان میں سے تری کو مارنے کے اپنی مول آکراکم سو بھاو کو پنجی کر آنٹ میں یہ پتہ چلا کی واسو دیون کی پیٹر ایک پیرات کی ناٹ کلا کار دی اور بیہر آکراکم اور ہنزگ ویٹی تھے واسو دیون کو راکچس کی کوکرن سے جانے کے لیے بڑھ کیا تاکہ وہ اپنی پیٹر کی تر پر برش نہ ہو جائے حالاکہ اپنی پیتو پر پر بھاو سو بہت ہنزگ اور دیرے دیرے سمیش کو آئے اس کی مان اس کا پالن پوشن ایک در پوک ویتی کی روح میں کی اس کا ہنسک بچ برن کا چتیر ان تس لیم کے دوران سامنے آت جب وہ پیٹر کو خونی موت کے گھات اتار دیتا ہے 22 میں 90 لگ راؤ دوران اولاس چیمبر کو فیلم پینا ایک دوست کے ساتھ ایک اوکس مار کی بات چیز مری جس نے پولیس آدھ کاری کی بارے میں 10 سیکنڈ کا قصہ حسان کیا تھا اولاس کو یہ قصہ منورنگ جنگ لگ اور اپنے بھائی چیمبر جو سے پروشتائی ہو کر انہوں نے ستو لے کھو ویکی وینو کے ساتھ مل کر اس ویک ست کرنا شروع کیا سک پیٹنگ کی 22 کی صور میں شروع اور 22 ایس کے بعد پورکسن کام کا شروع اولاس جو فیم لگنے کا دوران اشتیلیا میں کام کر رہے تھے اپنی نوکری سے اسطیفہ دے اور پورکسن کا کام شروع کرنے اور پورکسن کے کام شروع کرنے کے لیے اشتیلیا میں کام کر رہے تھے نا اپنی نوکری کے استفاہ دے لیا اور پورکرسن کا کام شروع کرنے کے لیے کیرل آ گیا اولاس کی دارہ وریس تک میں سینوں کو کہانی سننے کے بعد چیمبرن بینو جو سینوں کا نرمان کرنے کے لیے سہمت ہوئے جس سے چیمبرن کو اس کی شمدر کا یقین ہو گیا اولاس نے انچ کلا کوکن سین سے اس دن چنہ کیونکہ وہ بھوگی مین کو ستر برید کرتے ہیں ایک لوگ تھا جو عام طور پر پوری کیرل میں ممتاؤں کی دارہ بچپن کے دوران بچوں کو ڈڑ پیدا کر کے انہیں انسانسیت کرنے یا سونے کے لیے مجبور کرنے کے لیے بتائی جاتی ہے فیلم کی تکنی کی دل میں مانک کرنے آئی پیس سامی تھی جنہوں نے اولاس کے ساتھ ان کی لگو فیلم چمپچ بیچی میں کام کیا تھا اور فیلم کی سنگیتکار کی روپ میں کام کیا تھا روہیت نے اسپارنگ کی روپ میں کاری کے جبکی ارمو شہکار تھے لکمان کی آوارن جنہوں نے چیمپوس کی فیلم کی پہلے پورکسن سولیک تھا منجل میں کام کیا تھا کو اولاس نے واسو دیون نام کی ایک آدھیکاری کی بھومی کا نبھانے کے سمپک کیا تھا جو ایک نوستر کی روپ میں پریس میں سامیل ہوتا ہے واسو دیون اپنی بیکار پریوریس کے قارن ایک ڈڑ پوک اور دیوالو ویدی اور فیلم پریس تھیوں کی قارن ان کی ویہار میں ڈڑ پوک سے سہاسی میں پریورتان کو درساتی ہے اولاس نے شروع میں چیمپوس کو نرداؤ رمبان پیٹر کی روپ میں چھنا ایک چھتری چیمپوس نے اولاس کی درہ دیئے گئے دو ویکلپوں میں سے چھنا اولاس چاہتی تھی کی چیمپوس کا لکھ ان کی پیچھلی فیلموں سے الگ ہو اولاس نے چیمپوس کی مگرم سے منی کندن اور اچاری سے سمپک کی اشتک پر سننے کے بعد منی کندن کولن سنکرن کی بھومی کا نبھانی کی سہمت ہو گئے تھے میگا تھرامل نے چھاپرا کی نوکرانی کی بھومی کا نبھائی چیمپوس نے اس کی سیفارس اولاس دیکھے جسے بعد میں اس کی ملاقات ہوئی اپنی باشیر کے دوڑان اولاس نے اپنی چتریت پر چرچہ کی جسے نائنٹی ایٹی کے درس کی سیٹنگ کے ساتھ سرے کھیت کرنے کے لیے الگ بڑھلا اور ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کو ہمارے اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ملیالا موی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ لکمارن آوارن کی پینو اور انچ کلا کوکن پوراٹو مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس مووی کو بجٹ ان بوکت آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق جرور بنے رہیے گا اور ساتھی ساتھ بلائیگن نبانا نام بھی نابلیگا انچ کلا کوکن پوراٹو انواری بوگی مین ایک ٹوینٹی ٹو فور بھاردی ملیالم بھارسہ کی پسٹریمی اپراد آکسون فیم جو اولاس چیمبن کی درہ نیرے سی تھے جو ان کی نیرے سن میں پہلے فیرم ہیں اور چیمبن وینو جوس کی درہ ان کی بیانار چیمبوست کی موشن پکچرز کی طاعت نیرمی رے فیرمیں لکمان آوارن چیمبن وینو جوس اور منی کرنن آر آشاری پرموک بھومی کام ہیں منی کرنن آئے پر نے سنگیت تیار کی اور روہیت ویس وریاز نے فیرم کا اسپارن کیا جبکہ ارمون چھیاکن کا کام سنبھالا اولاس اور ویکل وینو کی درہ سوالیکی فیرم کی کہانی ایک مکان مالی کی ہتھیا کی جانچ اور گھٹناوں کے بڑھنے کے ساتھ سامنے آنے والی سچائیوں پر آدھاری تھے انچ گلہ کوکن کا بکاس نائنٹی لکڑاون کی درانس ترہو ہوا جب اولاس چیمبن نے ایک دوست نے پولیس آدھیکاری کی بار میں قصہ ساجہ کیا ویکل وینو کے ساتھ سیئیوں کرتے اولاس نے ٹوینٹی ٹو میں سپٹنگ شروع کی جسے پورا کرنے میں ٹین مہین لگے کچھ سمائے بعد پری پورکسن کا کام شروع ہے مکھیو پوٹوگرافی جانوری ٹوینٹی ٹو تھے اور مار ٹوینٹی ٹو تھے کے بیچے اور مکھیو روپ سے وندی پیریار اور کومیری میں سوٹ کی گئے تھے فیفٹی مارچ ٹوینٹی ٹو فور کو ریلیج ہوئی اس فیلم کو سینے میٹو گرافی ستانڈک ستانڈ میکی سنگ اور ایکسن درچیو کے لئے پرسانسہ کے ساتھ الوشکو سے آم تور پر سگرات مک ستمکشہ ملی اس کی باوجود یہ پر آفیس پر نیراسہ جنک رہی اور سکس کروڑ کی سوینٹی ٹوینٹی 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 کی بجٹ کے مقابلے فیفٹی ٹوینٹی 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 کی کمائی کی نائنٹی ٹی ٹی سک شپرہ ایک بگان مالی کی اس رات ہتیا کر گئی جب وہ پرنی راسن اور چیپن کے ساتھ سراپ پی رہا ہے تھا واسو دیون ایک نم اور حکرانے والا یوک اگلے دن پولیس کو اسٹیبل کی روپ میں کاریہ واس تنبھالنے کے لیے گاواد ہے وہ اسٹیشن پر ایک انہی پولیس کرمی کی ناو ناداو رمبن کی پیٹر سے ملتے ہیں پیٹر واسو دیوان کی پریتی سہانو بھروتی رکھتے ہیں اور اسے اس کی نئے نوکری میں بسنے میں مدد کرتے ہیں ہتیا کی جان شروع ہوتی اور پولیس ان سبی گرمانوں سے پوچھتاش کرنا شروع کر دیتی جو چپڑا سے جھوڑے تھے جس میں چپڑا کی نوکرانی پچھیم بھی سامی تھی چپڑا میں دونوں بیٹے گلپس بھی اپنی پتا کی ہتیاں کو ڈھونے نکلے ہیں وہ گاہ میں اُرپاد مچاتے اور گرمینوں کو انکیت کرتے ہیں پناری راجہ نے چپڑا کے لیے ایک جمین کا سودہ کیا تھا اور اسے سودے کا پیسہ دینا تھا وہ ستھانی راج نیتا ماملی انتو کے ساتھ ملکر ہتیاں کے لیے کسی کو پولیس کے ساتھ اتمن سمپرن کرنے کی ویسائی کرنے کی ساجی سرشت ہے کیونکہ چناؤں نہ دیکھا رہے اور وہ ماملی کو کھلا رکھنے کا جوکھیم نہیں اٹھا سکتے لیکن اسے پہلے کہ وہ جس آدمی کی ویستہ کرتے وہ اسٹیشن پہنچتے ہیں کولن سنکرن اسٹیشن پر آتے اور ہتھیاروں کی روپ میں اتمن سمپرن کر دیتا ہے یہاں پتہ چلا کہ پیٹر نادا اور رمبن کا پشم کے ساتھ افیر چل رہے ہیں اور اس نے ہی پچھم کی کہنے پر چپڑا کی ہتھیے کی یوزنہ بنائی تھی پچھم کا پتی چپڑا کی سہایت تھا لیکن چپڑا نے اسے دھوکا دیا اور مار ڈالا کیونکہ ان کی نظر پچھم پر ہی تھی پچھم کو پریسان کرنا شروع کر دیتا ہے اور انت اسے اپنی رکھل بنا لیتا ہے اپنا بدلہ لینے کے لیے پچھم نے ندبر بن کے ساتھ ساجی سترچی تو جو رات میں چپڑا کو چاکو ماننے کے لیے ایک انہی اپراری کولیان کا اسنبال کرتا ہے حالانکہ واسو دیوین ہتھیا کرنے کے سنکرن کی مقصد کی بارے میں سنکرن نے کھڑا سکیا کہ پیٹر نے آتیت میں اس کی بیٹی کی ہتھیا کر دی تھی جب اسے میرکی کا دوڑا پھرا تھا کیونکہ پیٹر اس کے ساتھ چھرچڑ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کی سوستہ سستی کی کارنمتیوں کو اپرا کروتک مان لیا جاتا ہے لیکن سنکرن کی پروسی کو پریش سستیوں کی بارے میں سچائی کا پتہ چل جاتا ہے سنکر خود کو پولیس اسٹیشن کی اندر میں لے جاتا ہے کیونکہ وہ پیٹر کو مارنا چاہتا ہے پیٹر اب جاننا چاہتا ہے کی واسو دیوین کو بھی اس کی اپرادوں کی بارے میں پتے اور وہ اسی بھی ختم کرنا چاہتا ہے وہ کولیاغن کو جنگلوں سے پکڑتے اور سنکرن کو مار کے لیے مارنے کے لیے اس کا استعمال کرنے کے لیے ایک سوڑہ کر دے اس بیچ کی گلہ پیچ کو ماملی اور پناری کی دھرہ اپنے پیدا کے دھن کے دروپیوں کا پتہ چلتا ہے اور جوابی کروائی میں ان دونوں کی ہتھیا کر دی جاتی ہیں انہوں نے ایک سنبھا میں اپنے بھاسن کے دوران پرانی پر کچھے بم سے حملہ کیا جس سے رات میں ڈیوٹی پر موجود پولیس کا دھیان بٹا گیا سیوگ سے جب سنکرن پولیس اسٹیشن میں کام کرنے آتا ہے تو وہ اپنے دوس کی دھرہ بنائے گئے نتلی چاوی کے ساتھ سیل سے باہر نکل دے اور پیٹر اور کولیان پر حملہ کر دیں ان تینوں کے ساتھ لڑائی شروع ہو جاتی ہے جب گلہ پیان سنکرن کی آدمہ سنپرن کی بارے میں جاننے کے بعد اسے ختم کرنے کے لیے گھٹنا ستل پر پہوچھتا ہے انہوں نے اسٹیشن پر ایک بم فیکا اور بڑے گلاپی کی موت ہو گئے جب آگ کی لپٹوں میں اس کے ساتھ موجید باہ کی بموں کو بھی نشٹ کر دیا چھوٹے گلاپی نے سنکرن کو گولی مار دی اور مار ڈالا اس کی کولیان اور پیٹر کی پیٹر کی ویش گولی باری واسودی میں جسے پیٹر نے وص میں کر لیا تھا اور ایک کھڑکے سے بان دیا تھا بھاگ جاتے اور انت لڑنے میں ان میں سے تری کو مارنے کے لیے اپنی مول اکراغمک صحبہ کو پنجیوے کر دے انت میں یہ پتہ چلا کی واسودیون کی پیٹر ایک پیرات کی ناٹر کلاکار تھے اور بہر اکراغمک اور ہنسک ویٹی تھے واسودیون کو راکچس کی کوکن سے جانے کے لیے بڑا کیا گئے تھا تاکہ وہ اپنی پیٹر کی طرح پرچ برشت نہ ہو جائے حالاکہ اپنے پیٹو پراباو کے کارن وہ صحبہ سے بہت ہنسک بھی اور دیری دیری ہنسک کے لیے دونوں کی سمیش کو آل اس کی ماں نے اس کا پالن پوسن ایک ڈڑپوک ویتیت کی روپ میں کیا اس کا ہنسک بچبن کا چتیت انتسلیم کے دوران سامنے آتا ہے جب وہ پیٹر کو خونی موت کے گھات اتار دیتا ہے ٹوینٹی ٹو میں نائنٹی لگراؤن کے دوران اولاس چیمبرن کو فیلم کی لیے پرینہ ایک دوست کی ساتھ ایک اوکسیما کی باتچی سے ملی جس نے پولیس آدھیکاری کی بارے میں ڈس سیکنڈ کا قصہ ساجہ کیا تھا اولاس کو یہ قصہ منورنگ جنگ لگا اور اپنے بھائی چیمبرن جو سے پروشتائی تھوکر انہوں نے سو لے کھوک ویکیل وینوں کے ساتھ مل کر اس ویکسیت کرنا شروع کیا سکھ پیٹنگ کی ٹوینٹی ٹو کی صورت میں شروع ہوئی اور ٹوینٹی ٹو کی اندھر پڑی ہوئے جس کے بعد پری پورکسن کام کا شروع ہوئا اولاس جو فیم لگنے کا دوران اسٹرییا میں کام کر رہے تھے اپنی نوکری سے اسٹیفہ دے دیا اور پورکسن کی کام شروع کرنے کے لئے اسٹرییا میں کام کر رہے تھے اپنی نوکری کی اسٹیفہ دے دیا اور پورکسن کا کام شروع کرنے کے لئے کیرال آگے اولاس کی دارہ ورش تطمی سینوں کو کہانی سنے کے بعد چیمبر وینوں جو سوٹھ quantا نرمان کرنے کے لئے سہمت ہوئے جس سے چیمبن کو اس کی شمدہ کا یقین ہو گیا ہے اولاد نے انچ کلا کوگن سنزر اس دن چنہ کیونکہ وہ بھوگی مین کو سردبیت کرتے ہیں ایک لوگ تھا جو عام طور پر پوری کیرل میں ممتاؤں کے دارہ بچپن کے دوران بچوں کو ڈڑ پیدا کر کے انہیں انسانسیت کرنے یا سونے کے لیے مجبور کرنے کے لیے بتائی جاتی ہے فیلم کے دکنے کی دل میں مانک کرنے آئی پیس سامی تھی جنہوں نے اولاد کے ساتھ ان کی لگو فیلم چمپچ بیچی میں کام کیا تھا اور فیلم کی سنگیتکار کی روپ میں کام کیا تھا روہیت نے اسپارنگ کی روپ میں کاری کیا جبکہ ارمو شہکار تھے لکمان کی آوارن جنہوں نے چیمبوس کی فیلم کی پہلے پورکسن سلیکھا منجل میں کام کیا تھا کوئی اولاد نے واسو دیون نام کی ایک آدھیکاری کی بھومی کا نبھانے کے سمپک کیا تھا جو ایک نوستر کیے کی روپ میں پریس میں سامیل ہوتا ہے واسو دیون اپنی بیکار پریوریس کے قارن ایک ڈڑپوک اور دیوالو ویدی نے اور فیلم پریس دیتیوں کی قارن ان کی ویہار میں ڈڑپوک سے سہاسی میں پریورتان کو درساتی ہے اولاد نے شروع میں چیمبان کو ندعو رمبان پیٹر کی روپ میں چنے ایک چھتری چیمبان نے اولاد کی درہ دیئے گئے دو بکلپوں میں سے چنے اولاد چاہتی تھی کہ چیمبان کا لکھ ان کی پیچھلی فیلموں سے الگ ہو اولاد نے چیمبان کی مرگم سے منی کندن اور اچاری سے سمپا کی اشتک پر سننے کے بعد منی کندن کولن سنکرن کی بھومی کا نبھانی کے لیے سہمت ہو گئے تھے میگا تھرامنس نے چھاپرا کی نوکرانی کی بھومی کا نبھائی چیمبان نے اس کی سیفاریس اولاد سے کی جسے بعد میں اس کی ملاقات ہوئی اپنی باشیر کے دوران اولاد نے اپنی چتریت پر چرچہ کی جسے نانٹی ایٹی کی درس کی سیٹنگ کے ساتھ سرے کھیٹ کرنے کے لیے الگ بڑھلا ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سب کو ہمارے اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ملیالا موی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ لک مارن آوارن کی پہنو اور انچ کلا کوکن پوراٹو موی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس موی کو بجٹ ان بوکت آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق جرور بنے رہے گا اور ساتھی ساتھ بلائیگن لبانا نام بھی نابلی گا انچ کلا کوکن پوراٹو انواریت بوگی مین ایک ٹوینٹی ٹو پور اور بھاردی مولیالم بھارسہ کی پسٹریمی اپراد آکسون فیمہ جو اولاس چیمبن کی درہ نیرے سی تھے جو ان کی نیرے سن میں پہلے فیم ہے اور چیمبن بینو جوس کی درہ ان کی بیانار چیم بوست کی موشن پکچرز کی تحت نیرمیدے فیمیں لکمان آوارن چیمبن بینو جوس اور منی کرنن آر آشاری پرموک بھومی کام ہیں منی کرنن آئے پر نے سنگیت تیار کی اور روحید بھی اس وریاست نے فیم کا اسپارن کیا جبکہ ارمون چھاکن کا سکام سنبھالا اولاس اور ویکل وینو کی درہ سوالیکی فیم کی کہانی ایک مکان مالی کی ہتھیا کی جانچ اور گھٹناوں کے بڑھنے کے ساتھ سامنے آنے والی سچائیوں پر آدھاری تھے انچ کلک کوکن کا بکاس نائنٹی لگڑاون کی دوران سنرو ہوا جب اولاس چیمبر نے ایک دوست نے پولیس آدھیکاری کی بار میں قصہ ساجہ کیا ویکل وینو کے ساتھ سیو کرتے اولاس نے ٹوینٹی ٹو میں سپٹنگ شروع کی جسے پورا کرنے میں ٹین مہین لگے کچھ سمیہ بعد پری پورکسن کا کام شروع ہے موکھیو پوٹوگرافی جنوریں ٹویں ٹویں ٹو chemotherapy اور مار ٹویں ٹو تری کے بیٹھی اور موکھیو روپ سے وندی پیریاع اور کو میری میں س metros کی گئی تھی 2050 مارچ ٹو پورکو ریلے جو اس فلم کو چینے میٹوگرافی ستانڤیک ستانڈ میکی سنگ اور ایکشن دروشدیکل میں پرسنسک ساتھ عالوشکو سے آم ٹور پر سگراتمکت دمیک سے ملی اس کی باؤجود یہ بوکس آفیس پر نراسہ جنک رہی اور سکس کروڑ کی سوینٹی فیپٹی کروڑ کی بجٹ کی مقابلے فیپٹی فور ٹری کی کمائی کی نائنٹی اٹی سکش اپرا ایک بھگان مالی کی اس رات ہتھیا کر گئی جب وہ پرنی راشن اور چپن کے ساتھ سراب پی رہا ہے تھا واسو دیون ایک نم اور حکرانے والا یوک अگلے دن پولیس کو اسٹیبل کی روپ میں کاریہ واس تنبھالنے کے لیے گاوات ہے وہ اسٹیشن پر ایک انہی پولیس کرمی کی ناو ناداو رمبن کی پیٹر سے ملتے ہیں پیٹر واسو دیون کی پریتی سہانو بھروتی رکھتے ہیں اور اسے اس کی نائن نوکریے میں بسنے میں مدد کرتے ہیں ہتھیا کی جان شروع ہوتی اور پولیس ان سبھی گرمانوں سے پوچھتاش کرنا شروع کر دیتی جو چپڑا سے جھوڑے تھے جس میں چپڑا کی نوکرانی پچھیم بھی سامی تھی چپڑا میں دونوں بیٹے گل پیس بھی اپنی پیتا کی ہتھیارے کو ڈھونے نکلے ہیں وہ گاہ میں ارپاد مچاتے اور گرمینوں کو انکیت کر دی پناری راجہ نے چپڑا کے لیے ایک جمین کا سودہ کیا تھا اور اسے سودے کا پیسہ دینا تھا وہ ستھانی راجنیتہ ماملی اندر کے ساتھ ملکر ہتھیا کے لیے کسی کو پولیس کے ساتھ اتمن سمپرن کرنے کی ویسائی کرنے کی ساجی سرشتہ ہے کیونکہ چناؤں نہ دیکھا رہے اور وہ ماملی کو کھلا رکھنے کا جوکھیم نہیں اٹھا سکتے لیکن اسے پہلے کہ وہ جس آدمی کی ویستہ کرتے وہ اسٹیشن پہنچتے ہیں کولین سنکرن اسٹیشن پر آتے اور ہتھیاروں کی روپ میں اتمن سمپرن کر دیتا ہے یہاں پتہ چلا کہ پیٹر ناداؤ رمبن کا پشم کے ساتھ افیر چل رہے ہیں اور اس نے ہی پشم کی کہنے پر چپڑا کی ہتھیے کی یوزنہ بنائی تھی پشم کا پتی چپڑا کی سہایت تھا لیکن چپڑا نے اسے دھوکا رہے اور مار ڈال کیونکہ ان کی نظر پشم پر ہی تھی پشم کو پریسان کرنا شروع کر دیتا ہے اور انت اسے اپنی رکھل بنا لیتا ہے اپنا بڑھلہ لینے کے لیے پشم نے ندبان کے ساتھ ساجی سترچی تو جو رات میں چپڑا کو چاکو ماننے کے لیے ایک انہی اپراری کھولیان کا اسنبال کرتا ہے حالانکہ واسو دیوین ہتھیار کرنے کے سنکرن کی مقصد کے بارے میں سنکرن نے کھلا سکیا کہ پیٹر نے آتیت میں اس کی بیٹی کی ہتھیار کر دی تھی جب اسے میرکی کا دھوڑا پھرا تھا کیونکہ پیٹر اس کے ساتھ چھرچڑ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کی سوستہ سستی کی کارن مطیوں کو اپرا کروٹیک مان لیا جاتا ہے لیکن سنکرن کی پروسی کو پریس سستیوں کی بارے میں سچائی کا پتہ چل جاتا ہے سنکر خود کو پولیس اسٹیشن کی اندر میں لے جاتا ہے کیونکہ وہ پیٹر کو مارنا چاہتا ہے پیٹر اب جاننا چاہتا ہے کہ واسودیون کو بھی اس کی اپرادوں کی بارے میں پتہ ہے اور وہ اسے بھی ختم کرنا چاہتا ہے وہ کولیاغن کو جنگلوں سے پکڑتے ہیں اور سنکرن کو مار کے لیے مارنے کے لیے اس کا استعمال کرنے کے لیے ایک سوڑہ کرتے ہیں اس بیچ کی گلہ پیچ کو ماملی اور پناری کی دھر اپنے پیتا کے دھن کے دروپیوں کا پتہ چلتا ہے اور جوابی کروائی میں ان دونوں کی ہتھیا کر دی جاتے ہیں انہوں نے ایک سنبھا میں اپنے بھاسن کے دوران پرانی پر کچھے بم سے حملہ کیا جس سے رات میں ڈیوٹی پر موجود پولیس کا دھیان بٹا گیا سیوگ سے جب سنکرن پولیس اسٹیشن میں کام کرنے آتا ہے تو وہ اپنے دوسر کی درب بنائے گئے نتلی چاوی کے ساتھ سیل سے باہر نکل دیں اور پیٹر اور کولیان پر حملہ کر دیں ان تینوں کے ساتھ لائی شروع ہو جاتی ہے جب گلاپین سنکرن کی آدمہ سنپرن کی بارے میں جاننے کے بعد اسے ختم کرنے کے لئے گھٹنا ستل پر پہوچھتا ہے انہوں نے اسٹیشن پر ایک بم فیکا اور بڑے گلاپی کی موت ہو گئے جب آگ کی لفتوں میں اس کے ساتھ موجید باقی بموں کو بھی نشٹ کر دیا چھوٹے گلاپین سنکرن کو گولی مار دی اور مار ڈالا اس کی کولیان اور پیٹر کی پیٹر کی ویش گولے باری واسو دیون جسے پیٹر نے وص میں کر لیا تھا اور ایک کھڑکے سے بان دیا تھا بھاگ جاتے اور انت لڑنے میں ان میں سے تھی کو مارنے کے لئے اپنی مول اکراغمک سو بھاو کو پنجیوے کر دیں انت میں یہاں پتا چلا کی واسو دیون کی پیٹر ایک پیراہٹ کی ناٹر کلا کر دیں اور بے ہر اکراغمک اور ہینزر ویٹی تھے واسو دیون کو راکچس کی کوکن سے جانے کے لئے بڑھا کیا گئے تھا تاکہ وہ اپنی پیٹر کی طرح پرت برشت نہ ہو جائے حالاکہ اپنے پیتوک پرابہو کے کارن ورسو بھاو سے بہت ہنسک بھی اور دھیری دھی اس کی ہنسک کے لئے دونوں کی سمیشکو اور اس کی ماں نے اس کا پالن پوسن ایک ڈڑپوک ویٹیت کی روپ میں کیا اس کا ہنسک بچپن کچھتیر انتسلیم کے دوران سامنے آتا ہے جب وہ پیٹر کو خونے موت کے گھات اتار دیتا ہے ٹوینٹی ٹو میں نائنٹی لگرام کے دوران اولاس چیمبرن کو فیلم کے لئے پرینہ ایک دوست کے ساتھ ایک اوکسیما کی باتچی سے مری جس نے پولیس آدھیکاری کی بارے میں دس سیکنڈ کا قصہ ساجہ کیا تھا اولاس کو یہ قصہ منورنگ جنگ لگا اور اپنے بھائی چیمبرن جو سے پروشتائی ہو کر انہوں نے سو لے کھو ویکیل وینوں کے ساتھ مل کر اسے ویکسید کرنا شروع کیا سیکھ پیٹنگ کی ٹوینٹی ٹو کی صورت میں شروع ہوئی اور ٹوینٹی ٹو کی اندر پوری ہوئے جس کے بعد پری پورکسن کام کا شروع ہوا اولاس جو فیلم لگنے کا دوران اشتریہ میں کام کر رہے تھے اپنی نوکری کی سیستیفہ دے دیا اور پورکسن کا کام شروع کرنے اور پورکسن کے کام شروع کرنے کے لئے اشتریہ میں کام کر رہے تھے اپنی نوکری کی سیستیفہ دے دیا اور پورکسن کا کام شروع کرنے کے لئے کیرل آ رہے اولاس کی درہ وریس تطویر سیانوں کو کہانی سننے کے بعد چیمبر وینو جو سیم کا نیرمان کرنے کے لئے سہمت ہوئے جس سے چیمبر وینو اس کی شمدر کا یقین ہو گیا اولاس نے انچ کلا کو گن سنزر اس دیچوں نے کیونکہ وہ بھوگی مین ان کو سرجبرید کرتا ہے ایک لوگ تھا جو آمت غور پر پوری کیرل میں ممتاؤں کی درہ بچپن کے دوران بچوں کو ڈڑ پیدا کر کے انہیں انسانسیت کرنے یا سونے کے لئے مجبور کرنے کے لئے بتائی جاتی ہے فیلم کی تکنی کی دل میں مانی کرنے آئی پیس سامیتی جنہوں نے اولاس کے ساتھ ان کی لگو فیلم چمپچ بیچی میں کام کیا تھا اور فیلم کی سنگیت کار کی روپ میں کام کیا تھا روحیت نے اسپارنگ کی روپ میں کاری کی جبکہ ارمو شہکار تھے لکمان کی آوارن جنہوں نے چیمپوس کی فیلم کی پہلے پورکسن سلیکھا منجل میں کام کیا تھا کوئی اولاس نے واسو دیون نام کی ایک آدھیکاری کی بھومی کا نبھانی کے سمپک کیا تھا جو ایک نوستر کی کی روپ میں پریس میں سامیل ہوتا ہے واسو دیون اپنی بیکار پریوریس کی کارن ایک ڈڑپوک اور دیوالو ویدی ارفیم پریس پریس دیو کی کارن ان کی ویہار میں در پورک سہاسی میں پریورتان کو در سات اولاس نے شروع میں چیمپن کو نرداؤ رمبن پیٹر کی روپ میں چیمپن کی مغرم سے مانی کند اور اچاری سے سمپک کی اشتیق پر سننے کے بعد مانی کند کولن سنکرن کی بھومی کا نبھانی کی سہمت ہوئے تھے میگ ترام سن چھاپ را کی نوک رانی کی بھومی کا نبھائی چیمپن نے اس کی سفار اولاس تکی جسے بعد ہیلو دوستو سواہ گتے آپ سبی کو ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ملی مووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ لکمارن آوارن کی پینو اور انچ کلا کوکن پورا ٹو مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور بین آب لگا انچ کلا کو کن پورا ٹو آن وار بوگی مین ایک ٹو بھاردی ملی آلم بھاس سا کی پس اپ رات آک سن فی مجو اول چیم بن کی در نی ری سی تہ جو ان کی نی ری سن پی ری ری م اور چیم بن بینو جوس اور منی کرنن آر اشیاری پرمو بھومی کام ہیں منی کرنن آئے پر نے سنگیت تیار کی اور روحید وی اس وری آز نے فیلم کا اس پارن کیا جب کی ارمون چھاکن کا کام سنبھال اولاس اور ویکی لینو کی در سو لیکن فیلم کی کہانی ایک مکان مالی کی ہتھی کی جان اور گھٹ ناؤ کے بڑھنے کی ستاز سامن آنے والی سچ چائیو پر آدھاری تھے انچ گل کوکن کا ویکاس 90 رग راؤن کی دوران شروع ہوا جب اولاس چیمبر نے ایک دوس نے پولیس آدھیکاری کی بار میں قسطہ ساجا کی ویکل وین کے ستاز تیو کر تھی اولاس نے 22 میں شروع کی جسے پورا کرنے میں 10 مہین لگے کچھ سمائے بعد پور کسن کا کام شروع ہے مکھی پوٹوگرافی جنور 22 3 اور 22 3 کے بیش اور مکھی روپ سے وندی پیری آر اور کومی ری مجھ سوٹ کی گئی تھے 50 مارچ 22 4 کو ریلی جو اس فرم کو سین میٹو گرافی ستان ڈی ستان مکھی سنگ اور ایک سن درستیو کے لئے پر ستان سکر مکھ ملی اس کی باوجود یا باکس آفیس پر نیرا سا جنک رئی اور 6 کر کی 50 50 کر کی بجٹ کی مقابلے 54 3 کی کمائی کی 96 ایک بھگان مالی کی اس رات حتی گئی جب اپنی راشن اور چیپن کے سات سراب پی رہا تھا واسط دیون ایک نم اور حکرانے والا یو اگلے دن پولیس کو سٹیبل کی روپ میں کاری آواز سنبھالنے کے لئے رمبن کی پی سے ملتے پی واسط دیون کی پری سہان بھروتی رکھتے اور اسے اس کی نئے نوکرہ میں بسنے مرد کرتے حتی کی جان شروع ہوتی اور پولیس ان سب گرم نے اسے پوچ تش کرنا شروع کر دی تھی جو چپڑ سے جھوڑے تھی جس میں چپڑ کی کو انکیت کر دی پناری راجہ نے چپڑ کے لیے ایک جمین کا سوڑا کیا تھا اور اسے سوڑی کا پیسہ دینا تھا ستھانی راج نے تا ماملی اندو کے ساتھ مل کر حتی کی کسی کو پولیس کے ساتھ اتمن سمپرن کرنے کی ویس کرنے کی ساج سرشتہ چناؤ نیردی کھارے اور وہ ماملی کو کھلا رکھنے کا جو نہیں اٹھا سکتے لیکن اس سے پہلے کی جس آدمی کی ویستہ کرتے وہ اسٹیشن پہنچتے کولن سنگرن اسٹیشن پر آتے اور ہتھیاروں کی روپ میں اتمن سمپرن کر دیتا ہے یہ پتہ چلا کہ پیٹر کا پتی چپڑا کی سہای تا لیکن چپڑا نے اسے دھو کر دی اور مار ڈھلا کیونکہ ان کی نظر پچھم پر ہی تھی پچھم کو پریسان کرنا شروع کر دیتا اور انت اسے اپنی رکھل بنا لیتا اپنا بدلہ لینے پچھم نے ند بر بن ساتھ ساجی ست رچی تو جو رات میں چپڑا کو چاکو مارنے کے لئے ایک انہی اپراری کھولیان کا اسنبال کرتا ہے حالانکہ واسو دیوان ہتھی کرنے کے سنکرن کی مقصد کی بارے میں سنکرن نے کھلا سکیا کہ پیٹر نے آتیت میں اس کی بیٹی کی ہتھی کر جب اسے میرگی کا دوڑا پھرا تھا کیونکہ پیٹر اس کے ساتھ چھر کرنے کی کوشیز کر تھا اس کی سوستہ سستی کی کارن مطی کو اپرا کرتے سنکرن کی پر سستی کی بارے میں سچ چل جاتا ہے سنکر پیٹر کو مار چاہتا ہے پیٹر جان چاہتا ہے کہ واسود دیون کو بھی اس کی اپراد کی بارے پتے اور وہ اسی بھی ختم کرنا چاہتا ہے وہ کولیاغن کو جنگلوں سے پکڑتے اور سنکرن کو مار کے لیے مار اس کا استعمال کرنے کے لیے اس بیش کی گلہ پیچ کو ماملی اور پناری کی دھر اپنے پیدا کے دھن کے دروپیوں کا پتہ چلتا ہے اور جوابی کروائی میں ان دونوں کی حتی کر دی جاتے ہیں انہوں نے ایک سنبھا میں اپنے بھاسن کے دوران پرانی میں کام کرنے آتا ہے تو وہ اپنے دوس کی در بنائے گئی نتلی چاوی کے ساتھ سیل سے باہر نکل دیں اور پیٹر اور کولیان پر حملہ کر دیں ان تینوں کے ساتھ رائی شروع ہو جاتی ہے جب گلہ پی سنکران کی آدم سنپران کی بارے میں جاننے کے بعد اسے ختم کرنے کے لئے گھٹنا ستل پر پہوچ تا انہوں نے اسٹیشن پر ایک بم فکا اور بڑے گلہ پی کی موت ہو گئے جب آگ کی لفتوں میں اس کے ساتھ موجید باقی بموں کو بھی نشٹ کر دیا چھوٹے گلہ پی نے سنکران کو گولی مار اور مار ڈالا اس کی کولیان اور پیٹر کی پیٹر کی گولی باری واسو دیون جسے پیٹر نے وص میں کر لیا تھا اور ایک کھڑکے سے باند دیا تھا بھاگ جاتے اور انت لڑنے میں ان میں س 3 کو مار لگ اپنی مول اکراغم سو بھاو کو پنجیو کر چلا کی واسو دیون کی پیٹر ایک پیرات کی ناٹ کلا کار تھی اور بہر اگراغم اور ہنسک ویٹی تھے واسو دیون کو راکچس کی کوکرن سے جانے کے لئے بڑھ کیا گئے تھا تا کہ وہ اپنی پیٹر کی طرح پر برش نہ ہو جائے حالا کی اپنے پیتوک پرباو کے کارن پر سو بہت ہنسک بھی اور دیدی دیدی ہنسک کے لئے دونوں کی سمیش کو آئے اس کی مان اس کا پالن پورشن ایک دڑپوک ویٹی کی روح میں کی اس کا ہنسک بچ برش انتسلیم کے دوران سامنے آت جب وہ پیٹر کو خونی موت کے گھات اتار دیتا ہے ٹویٹی ٹو میں نائنٹی لگ راؤن کے دوران اولاس چیمبر کو فیم کی پرین ایک دوست کے ساتھ ایک اوکس موک کی بات چیز سے ملی جس نے پولیس آدھیکاری کی بارے میں ڈس سیکنڈ کا قصہ ساجہ کیا تھا اولاس کو یا قصہ منورنگ جنگ لگ اور اپنے بھائی چیمبر جو ست مل کر اس ویق سیت کرنا شروع کیا سیک پیٹنگ کی 22 کی سو میں شروع ہوئی اور 22 کی اندر پھوری ہوئی جس کے بعد 3 پورکرسن کام کا شروع اولاس جو فیم لگنے کا دوران اشتیریا میں کام کر رہے تھے اپنی نوکری کی اسطیفہ دی اور پورکرسن کا کام شروع کرنے کے لئے اشتیریا میں کام کر رہے تھے اپنی نوکری کی اسطیفہ دی اور پورکرسن کا کام شروع کرنے کی رات آگئے اولاس کی درہ وری ست مرس کہانی سنے کے بعد چیمبر کو اس کی شمدہ کا یقین ہو گیا ہے اولاد نے انچ کلا کوکن سنزر اس دن چنان کیونکہ وہ بھوگی مین کو اس طرح برید کرتا ہے ایک لوگ تھا جو عام طور پر پوری کیرل میں ممتاؤں کی دارہ بچپن کے دوران بچوں کو ڈڑ پیدا کر کے انہیں انسانسیت کرنے یا سونے کے لیے مجبور کرنے کے لیے بتائی جاتی ہے فیلم کی تکنی کی دل میں مانی کرنے آئی پیس جنہوں نے اولاد کے ساتھ ان کی لگو فیلم چمپچ بیچی میں کام کیا تھا اور فیلم کی سنگیتکار کی روپ میں کام کیا تھا روہیت نے اس پارنگ کی روپ میں کاری کی جبکہ ارمو شہکار تھے لکمان کی آوارن جنہوں نے چیمپوس کی فیلم کی پہلے پورکسن سلیخ تھا منجل میں کام کیا تھا کو اولاد نے واسو دیون نام کی ایک عادی کاری کی بھومی کا نبھانے سنپک کیا تھا جو ایک نو سکھیے کی روپ میں پریس میں سامیل ہوتا ہے واسو دیون اپنی بیکار پریوریس کی کارن ایک ڈڑپوک اور دیوالو ویدی نے ارفیم پریستیتیوں کی کارن ان کی ویہار میں ڈڑپوک سے سہاسی میں پریورتان کو درساتی ہے اولاد نے شروع میں چیمپوس کو نرداؤ رمبان پیٹر کی روپ میں چھنا ایک چھتری چیمپوس نے اولاد کی درہ دیئے گئے دو بیکلپوں میں سے چھنا اولاد چاہتی تھی کی چیمپوس کا لکھ ان کی پیچھلی فیلموں سے الگ ہو اولاد نے چیمپوس کی مگرم سے منی کندن اور اچاری سے سمپک کی اشتک پر سننے کے بعد منی کندن کولن سنکرن کی بھومی کا نبھانی کے لیے سہمت ہو گئے تھے میگا تھرامن نے چھاپرا کی نوکرانی کی بھومی کا نبھائی چیمپوس نے اس کی سیفاریس اولاد سے کی جسے بعد میں اس کی ملاقات ہوئی اپنی باشر کے دوڑان اولاد نے اپنی چتریت پر چرچہ کی جسے نائنٹی اٹی کے درس کی سیٹنگ کے ساتھ سرے کھیت کرنے کے لیے ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کو ہمارے اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ملیالا مووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ لکمارن آوارن کی پینو اور انچ کلہ کوکن پوراٹو مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس مووی کو بجٹ ان بوک آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق جرور بنے رہیے گا اور ساتھی ساتھ بلائیگن نبانا نام بھی نابلیگا انچ کلہ کوکن پوراٹو انواریت بوگی مین ایک ٹوینٹی ٹو فور بھاردی ملیالم بھارسہ کی پسٹری میں اپراد آکسون فیرم جو اولاس چیمبن کی درہ نیرے سیت ہے جو ان کی نیرے سن میں پہلے فیرم ہے اور چیمبن بینو جوز کی درہ ان کی بینر چیمبوز کی موشن پکچرز کی تحت نیر میرے فیرمیں لکمان آوارن چیمبن بینو جوز اور منی کرنن آر اشاری پرموک بھومی کام ہیں منی کرنن آئے پر نے سنگیت تیار کی اور روہیت ویست وریاز نے فیرم کا ایسپارن کیا جبکہ ارمون چھاکن کا کام سنبھالا اولاس اور ویکل وینو کی درہ سوالیکل فیرم کی کہانی ایک مکان مالی کی حتیہ کی جانچ اور گھٹناوں کے بڑھنے کے ساتھ سامنے آنے والی سچائیوں پر آدھاری تھے انچ گلہ کوکن کا ویکاس 90 لکڈاؤن کی دوران شروع ہوا جب اولاس چیمبر نے ایک دوست نے ایک پولیس آدھیکاری کی بار میں قصصہ ساجہ کیا ویکل وینو کی ساتھ تیاریو کرتے اولاس نے 22 میں سپٹنگ شروع کی جسے پورا کرنے میں 10 مہین لگے کچھ سمیہ بعد پری پورکرسن کا کام شروع ہے مکھیو پوٹوگرافی جنوری 223 اور مار 223 کے بیچے اور مکھیو روپ سے وندی پیریار اور کومیری میں سوٹ کی گئے تھے 50 مارچ 224 کو ریلیج ہوئے اس فیلم کو سینیمیٹوگرافی ستامڈک ستامڈ میکی سنگ اور ایکسن دوستیو کے لیے پرسانسک ساتھ الوشکو سے آم تور پر سگرات مکس دمیقشہ ملی اس کی باوجود یہ باکس آفیس پر نیراسہ جنک رہی اور 6 کروڑ کی 20-50 کروڑ کی بجٹ کے مقابلے 54-3 کی کمائی کی 1986 شپرہ ایک بھگان مالی کی اس رات ہتیا کر گئی جب وہ پرنی راشن اور چپن کے ساتھ سراب پی رہا ہے تھا واسو دیون ایک نم اور حکرانے والا یوک اگلے دن پولیس کو اسٹیبل کی روپ میں کاریا واس تنبھالنے کے لیے گاوات ہے وہ اسٹیشن پر ایک انہی پولیس کرمی کی ناو ناڈاو رمبن کی پیٹر سے ملتے ہیں پیٹر واسو دیون کی پریتی سہانو بھروتی رکھتے ہیں اور اسے اس کی نئے نوکریے میں بسنے میں مرد کرتے ہیں حکرانے کی جان شروع ہوتی اور پولیس ان سبھی گرمانوں سے پوچھتاچ کرنا شروع کر دیتی جو چپڑا سے جھوڑے تھے جس میں چپڑا کی نوکرانی پچھیم بھی سامی تھی چپڑا میں دونوں بیٹے گلپس بھی اپنی پتا کی ہتھیارے کو ڈھونے نکلے ہیں وہ گاہ میں اُرپاد مچاتے اور گرمینوں کو انکیت کرتے پناری راجہ نے چپڑا کے لیے ایک جمین کا سوڑا کیا تھا اور اسے سوڑے کا پیسہ دینا تھا وہ ستھانی راج نیتا ماملی انتو کے ساتھ مل کر ہتھیار کے کسی کی کسی کو پولیس کے ساتھ اتمن سمپرن کرنے کی ویسائی کرنے کی ساجی سرشتہ ہے کیونکہ چناؤ نجدی کھارے اور وہ ماملی کو کھلا رکھنے کا جوکھم نہیں اٹھا سکتے لیکن اس سے پہلے کہ وہ جس آدمی کی ویسائی کرتے وہ سٹیشن پہنچتے کولین سنکرن سٹیشن پر آتے اور ہتھیاروں کی روپ میں اتمن سمپرن کر دیتا ہے یہاں پتہ چلا کہ پیٹر ناداؤ رمبن کا پشم کے ساتھ افیر چل رہا ہے اور اس نے ہی پشم کی کہنے پر چپڑا کی ہتھیے کی یوجنا بنائی تھی پشم کا پتی چپڑا کی سہایت لیکن چپڑا نے اسے دھو کری اور مار ڈالا کیونکہ ان کی نظر پشم پر ہی تھی پشم کو پریسان کرنا شروع کر دیتا ہے اور انت اسے اپنی رکھل بنا لیتا ہے اپنا بدلہ لینے پشم نے ندبور بن کے ساتھ ساجی سترچی تو جو رات میں چپڑا کو چاکو مارنے کے لیے ایک انہیہ پراری کولیان کا اسنبال کرتا ہے حالانکہ واسو دیوین آتیت میں اس کی بیٹی کی ہتھیا کر دی جب اسے میرکی کا دوڑا پھرا تھا کیونکہ پیٹر اس کے ساتھ چھرچڑ کرنے کی کوشش کر تھا اس کی سوستہ سستی کی کارن مطیوں کو اپرا کروطی مان لیا چاہتا ہے لیکن سنکران کی پروسی کو پریس سستی کی بارے میں سچائی چل جاتا ہے سنکر کو پریس اسٹیشن کی اندر میں لے جاتا ہے کیونکہ پیٹر کو مار چاہتا ہے پیٹر جان چاہتا ہے کہ واسود دیون کو بھی اس کی اپرادوں کی بارے پتے اور اسی بھی ختم کرنا چاہتا ہے وہ کولیاغن کو جنگلوں سے پکڑتے اور سنکران کو مار کی لیے مار نکل اس کا استعمال کرنے کے لئے ایک سوڈہ کر دے اس بیش کی گلہ پیچ کو مام لی اور پناری کی دھر اپنے پیتا کے دھن کے دروپیوں کا پتہ چلتا ہے اور جوابی کروائی میں ان دونوں کی حتی کر دی جاتے ہیں انہوں نے ایک سنبھا میں اپنے بھاسن کے دوران پرانی پر کچھ بم سے حملہ کی جس سے رات میں ڈیوٹی پر موجود پولیس کا دھیان بٹا گیا سی یوگ سے جب سنکرن پولیس اسٹیشن میں کام کرنے آتا ہے تو وہ اپنی دوس کی درب بنائی گئی نکلی چاوی کے ساتھ سیل سے ختم کرنے کے لئے گھٹنا ستل پر پہوچ تا انہوں نے اسٹیشن پر ایک بم فکا اور بڑے گلاپی کی موت ہو گئے جب آگ کی لفتوں میں اس کے ساتھ موجید باقی بموں کو بھی نشٹ کر دیا چھوٹے گلاپی نے سنکرن کو گولی مار دی اور مار ڈال بھاگ جاتے اور انت لڑنے میں ان میں ست مار اپنی مون اکراکم سو بھاو کو پنجیو کر اکراکم میا پتا چلا کی واسو دیون کی پیتا ایک پیراہ کی ناٹ کلا کلا کار دی اور بے ہر اکراکم اور ہنز ویتی تھے واسو دیون کو راکچس کی کوکن ہنز بھی اور دی 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 ہنز کے لئے دونوں کی سمیش کو آر اس کی مان نے اس کا پالن پورشن ایک ڈڑپوک ویتیت کی روح میں کی اُس کا ہنز بچ برن رچ تیت ان تس سلیم کے دوران سامنے آت جب وہ پیٹر کو خونی موت کے گھات اُتار دیتا ہے 22 میں 90 لگ راؤن دوران اُلاس چیمبر کو فیم کی پرین ایک دوست کے ساتھ ایک اوکس اوکس مو کی بات چیز ملی جس نے پولیس آدھیکاری کی بارے میں 10 سیکن کا قصہ ساج کیا تھا اُلاس کو یہ قصہ منورنگ جن لگ اور اپنے بھائی چیمبر وینو جو ست پروشت آئی ٹھوک اور انہوں نے ست لگ ویک وینو کے ساتھ مل کر اس ویک ست کرنا شروع کی سک پیٹنگ کی 22 کی ساتھ میں شروع اور 22 کی اندر پوری ہوئے جس کے بعد 3 پورکسن کام کا شروع اُلاس جو فیم لگنے کا دوران آشتیلیا میں کام کر رہے تھے اپنی نوکری کی استفع دی رہی اور پورکسن کا کام شروع کرنے اور پورکسن کی کام شروع کرنے کے لیے آشتیلیا میں کام کر رہے تھے اپنی نوکری کی استفع دے رہی اور پورکسن کا کام شروع کرنے کے لیے کیرل آگئے اُلاس کی درہ وری ساتھ سیانو کو کہانی سننے کے بعد چیمبر بینو جو سیم کا نرمان کرنے کے سہمت ہوئے جس چیمبر کو اس کی کیرل میں ممتاؤ کی درہ بچپن کے دوران بچوں کو ڈڑ پیدا کر کے انہیں انسانسیت کرنے یا سونے کے لیے مجبور کرنے کے لیے بتائی جاتی ہے فیلم کی دکنے کی دل میں مانی کرنے آئی پیس سامی تھی جنہوں نے اُلاس کے ساتھ ان کی لگو فیلم جب پچ بیچی میں کام کیا تھا اور فیلم کی سنگیت کار کی روپ میں کام کیا تھا روحیت نے اس پارنگ کی روپ میں کاری کی جب کاری ارمو شہاکار تھے لکمان کی آوارن جنہوں نے چیمبوس کی فیلم کی پہلے پورکس سلی منجل میں کام کیا تھا کو پورکس نے واسو دیوان نام کی ایک آدھ کاری کی بھومی کا نبھانی کی سمپ یا جو ایک نو سکھی کی روپ میں پری سامیل ہوتا ہے واسو دیوان اپنی بیکار پریوریش کی قارن ایک ڈڑھ پورک اور دیوالو ویدی ارف پری سلی کی قارن ان کی ویہار میں چھنا اولاد چاہتی تھی چیمبن کالوک ان کی پیچھلی فلموں سے الگ چیمبن کی مرگم سے مانی کندن اور اچارے سے سمپ کی اشتر پر سننے کے بعد مانی کندن کولن سنکرن کی بھومی کو ربانی کی سہمت ہو گئے تھے میگا تھو مل پرہ کی نو کرانی کی بھومی کا نبائی چیمپن نے اس کی سفارس اولاد سے کی جسے بعد میں اس کی ملاقات ہوئی اپنی باشر کے دوران اولاد نے اپنی چتریت پر چرچہ کی جسے نائنٹی ایٹی کی درس کی سیٹنگ کے ساتھ سرے کھیٹ کرنے کے لیے الگ بڑھلا ہیلو دوستو سواگتے آپ سب کو ہمارے اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ملیالا موی کے بارے میں تو دوستو اگر آپ لک مارن آوارن کی پینو اور انچ کلا کوکن پوراٹو موی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس موی کو بجٹ ان برکت آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق جرور بنے رہے گا اور ساتھ ساتھ بلائیگن لبانا نام بھی نابلی گا انچ کلا کوکن پوراٹو انواری بوگی مین ایک ٹوینٹی ٹو بھاردی ملیالا مبھاسا کی پسٹری می اپراد ایکسون فیم جو اولاس چیمبن کی درہ نیڈیسی تھے جو ان کی نیڈیسن میں پہلے فیم ہیں اور چیمبن وینو جوس کی درہ ان کی بیانار چیم بوست کی موستن پکچرز کی تحت نیر میرے فیمیں لکمان آوارن چیمبن وینو جوس اور منی کرنن آر آشاری پرموک بھومی کام ہیں منی کرنن آئے پر نے سنگیت تیار کی اور روحید ویس وریاض نے فیم کا اسپارن کیا جبکہ ارمون چھیاکن کا کام سنبھالا اولاس اور ویکل وینو کی درہ سوالیکی فیم کی کہانی ایک مکان مالی کی ہتھیا کی جانچ اور گھٹناوں کے بڑھنے کے ساتھ سامنے آنے والی سچائیوں پر آدھاری تھے انچ کلہ کوکن کا بکاس نائنٹی لکڈاؤن کی دوران سترو ہوا جب اولاس چیمبن نے ایک دوس نے ایک پولیس آدھیکاری کی بار میں قسطہ ساجہ کیا ویکل وینو کے ساتھ سیئیوں کرتے اولاس نے ٹوینٹی ٹو میں سپٹنگ شروع کی جسے پورا کرنے میں ٹین مہین لگے کچھ اس میں بات پری پورکرسن کا کام شروع ہے مکھیو پوٹوگرافی جانوری ٹوینٹی ٹو تھے اور مارٹ ٹوینٹی ٹو تھے کے بیچے اور مکھیو روپ سے وندی پیریار اور کومیری میں سوٹ کی گئے تھے پیفٹی مارٹ ٹوینٹی ٹو ohlفور کو ریلیزو اس فیلم کو سینے مہینٹو گرافیس ٹاغلی ستاز मیکی سنگھ اور اکسن رجشو کے لیے پرتزانس کے ساتھ علوظ کسے آم تور پر جانور مگ неё اس کی باوجود یہ باوجود ب 열 represents اب کی بجٹ کی مقابلے کی کی نائنٹی اٹی سک що پر BEC ڈو 싸 substantial گئی جب وہ اپنی راشن اور چپن کے ساتھ سراب پی رہا ہے تھا واسو دیون ایک نم اور حکرانے والا یوک اگلے دن پولیس کو اسٹیبل کی روپ میں کاریہ واس تنبھالنے کے لیے گاوات ہے وہ اسٹیشن پر ایک انہی پولیس کرمی کی ناو ناداو رمبن کی پیٹر سے ملتے ہیں پیٹر واسو دیون کی پریتی سہانو بھروتی رکھتے ہیں اور اسے اس کی نئے نوکریے میں بسنے میں مدد کرتا ہے ہتھیا کی جان شروع ہوتی اور پولیس ان سبھی گرمانوں سے پوچھتاش کرنا شروع کر دی تھی جو چپڑا سے جھوڑے تھے جس میں چپڑا کی نوکرانی پچھیم بھی سامی تھی چپڑا میں دونوں بیٹے گل پیس بھی اپنی پیتا کی ہتھیارے کو ڈھوڑنے نکلے ہیں وہ گاہ میں اُرپاد مچاتے اور گرمینوں کو انکیت کرتے ہیں پناری راجہ نے چپڑا کے لیے ایک جمین کا سوڑا کیا تھا اور اسے سوڑے کا پیسہ دینا تھا وہ ستھانی راج نیتا ماملی انتو کے ساتھ ملکر ہتھیاں کے لیے کسی کو پولیس کے ساتھ اتمن سمپرن کرنے کی ویسائی کرنے کی ساجس رشتہ کیونکہ چناؤں نہ جدی کھا رہے اور وہ ماملی کو کھلا رکھنے کا جوکھیم نہیں اٹھا سکتے لیکن اس سے پہلے کہ وہ جس آدمی کی ویسطہ کرتے ہیں وہ اسٹیشن پہنچتے ہیں کولن سنکرن اسٹیشن پر آتے اور ہتھیاروں کی روپ میں اتمن سمپرن کر دیتا ہے یہاں پتہ چلا کہ پیٹر ناداؤ رمبن کا پشیم کے ساتھ افیر چل رہے اور اس نے ہی پشیم کی کہنے پر چپڑا کی ہتھیے کی یوزنہ بنائی تھی پشیم کا پتی چپڑا کی سہایت تھا لیکن چپڑا نے اسے دھو کر دیا اور مار ڈال کیونکہ ان کی نظر پشیم پر ہی تھی پشیم کو پریسان کرنا شروع کر دیتا ہے اور انت اسے اپنی رکھل بنا لیتا ہے اپنا بدلہ لینے کے لیے پشیم نے ندبان کے ساتھ ساجی سٹرچی تو جو رات میں چپڑا کو چاکو ماننے کے لیے ایک انہی اپراری کھولیان کا اسنبال کرتا ہے حالانکہ واسو دیوین ہتھیار کرنے کے سنکرن کی مقصد کی بارے میں اُلچن میرے سنکرن نے کھڑا سکیا کہ پیٹر نے آتیت میں اس کی بیٹی کی ہتھیار کر دی جب اسے میرکی کا دوڑا پھرا تھا کیونکہ پیٹر اس کے ساتھ چھرچڑ کرنے کی کوشش کر دیا تھا اُس کی سوستہ سستی کی کارن موتیوں کو اپرہ کروٹیک مان لیا جاتا ہے لیکن سنکرن کی پروسی کو پریش سستیوں کی بارے میں سچائی کا پتہ چل جاتا ہے سنکر خود کو پولیس اسٹیشن کے اندر میں لے جاتا ہے کیونکہ وہ پیٹر کو مارنا چاہتا ہے پیٹر اب جاننا چاہتا ہے کہ واسو دیوین کو بھی اُس کی اپرادوں کی بارے میں پتہ ہے اور وہ اُس سی بھی ختم کرنا چاہتا ہے وہ کولیاغن کو جنگلوں سے پکڑ دے اور سنکرن کو مار کے لیے مارنے کے لیے اس کا استعمال کرنے کے لیے ایک سوڑہ کر دے اس بیچ کی گلہ پیچ کو ماملی اور پناری کی دھرہ اپنے پیتا کے دھن کے دروپیوں کا پتہ چلتا ہے اور جوابی کروائی میں اُن دونوں کی ہتھیا کر دی جاتے ہیں انہوں نے ایک سنبھا میں اپنے بھاسن کے دوران پرانی پر کچھی بم سے حملہ کیا جس سے رات میں ڈیوٹی پر موجود پولیس کا دھیان بٹا گیا سیوگ سے جب سنکرن پولیس اسٹیشن میں کام کرنے آتا ہے تو وہ اپنی دوس کی دھرہ بنائے گئے نتلی چاوی کے ساتھ سیل سے باہر نکل دے اور پیٹر اور کولیان پر حملہ کر دے ان تینوں کے ساتھ رائز شروع ہو جاتی ہے جب گلاپین سنکرن کی آدمی سنپرن کی بارے میں جاننے کے بعد اسے ختم کرنے کے لئے گھٹنا ستل پر پہوچھتا ہے انہوں نے اسٹیشن پر ایک بم فیکا اور بڑے گلاپی کی موت ہو گئے جب آگ کی لفتوں میں اس کے ساتھ موجید باقی بموں کو بھی نشٹ کر دیا چھوٹے گلاپین نے سنکرن کو گولی مار دے اور مار ڈالا اس کی کولیان اور پیٹر کی ویش گولی باری واسو دیون جسے پیٹر نے وص میں کر لیا تھا اور ایک کھڑکے سے بان دیا تھا بھاگ جاتے اور انت لڑنے میں ان میں سے تھی کو مارنے کے لئے اپنی مول اکرات مک سو بھاو کو پنجیوے کر دے انت میں یہاں پتہ چلا کی واسو دیون کی پیٹر ایک پیرات کی ناٹہ کلا کر دے اور بے ہر اگراغما اور ہنسک ویٹی تھے واسو دیون کو راکچس کی کوکن سے جانے کے لئے بڑا کیا گئے تھا تاکہ وہ اپنی پیٹر کی طرح پرت برشت نہ ہو جائے حالاکہ اپنے پیتوک پراباو کے کارن وہ سو بھاو سے بہت ہنسک بھی اور دھیرے دھیر اس کی ہنسک کے لئے دونوں کی سمیش کو آئے اس کی مان اس کا پالن پوسن ایک ڈڑپوک ویٹیت کی روپ میں کیا اس کا ہنسک بچپن کا چطیر انتسلیم کے دوران سامنے آتا ہے جب وہ پیٹر کو خونے موت کے گھات اتار دیتا ہے ٹوینٹی ٹو میں نائنٹی لگراؤن کے دوران اولاس چیمبرن کو فیلم کیلئے پرینہ ایک دوست کے ساتھ ایک اوکسیما کی باتچی سے مری جس نے پولیس آدھیکاری کی بارے میں دس سیکنڈ کا قصہ ساجہ کیا تھا اولاس کو یہ قصہ منورنگ جنگ لگا اور اپنے بھائی چیمبرن بنو جو سے پروشتائی ٹھوکر انہوں نے سو لے کا ویکل بنو کے ساتھ مل کر اسے ویکسیت کرنا شروع کیا سیکھ پیٹنگ کی ٹوینٹی ٹو کی صورت میں شروع ہوئی اور ٹوینٹی ٹو کی اندھر پوری ہوئے جس کے بعد پری پورکرسن کام کا شروع ہوئا اولاس جو فیلم لگنے کا دوران اشتریہ میں کام کر رہے تھے اپنی نوکری کی سیشتیفہ دے دیا اور پورکرسن کا کام شروع کرنے کے لیے اشتریہ میں کام کر رہے تھے اپنی نوکری کی سیشتیفہ دے دیا اور پورکرسن کا کام شروع کرنے کے لیے کیرل آ رہے اولاس کی درہ وریس تک میں سیانوں کو کہانی سننے کے بعد چیمبرن بنو جو فیلم کا نیرمان کرنے کے لیے سیمت ہوئے جس سے چیمبرن کو اس کی شمدہ کا یقین ہو گیا اولاس نے انچ کلا کو گن سنزر اس نے چنہ کیونکہ وہ بھوگی مین کو اس طرح برید کرتے ہیں ایک لوگ تھا جو عام تغور پر پوری کیرل میں ممتاؤں کی درہ بچپن کے دوران بچوں کو ڈڑ پیدا کر کے انہیں انسانسیت کرنے یا سونے کے لیے مجبور کرنے کے لیے بتائی جاتی ہے فیلم کی تکنی کی دل میں مانی کرنے آئی پیس سامی تھی جنہوں نے اولاس کے ساتھ ان کی لگو فیلم چمپچ بیچی میں کام کیا تھا اور فیلم کی سنگیت کار کی روپ میں کام کیا تھا روہیت نے اس پارنگ کی روپ میں کاری کیا جبکہ ارمو شہکار تھے لکمان کی آوارن جنہوں نے چیمپوس کی فیلم کی پہلے پورکسن سلیکھا منجل میں کام کیا تھا اولاس نے واسو دیون نام کی ایک آدھیکاری کی بھومی کا نبھانے کے سمپک کیا تھا جو ایک نوستر کی روپ میں پلیس میں سامیل ہوتا ہے واسو دیون اپنی بیکار پریوریس کی کارن ایک ڈرپوک اور دیوالو ویدی نے اور فیلم پریشتریوں کی کارن ان کی ویہار میں ڈرپوک سے سہاسی میں پریورتان کو درسا دیئے اولاس نے شروع میں چیمپوس کو نرداؤ رمبن پیٹر کی روپ میں چنے ایک چھتری چیمپوس نے اولاس کی در دیئے گئے دو بکلپوں میں سے چنے اولاس چاہتی تھی چیمپوس کا لکھ ان کی پیچھلی فیلموں سے الگ ہو اولاس نے چیمپوس کی مگرم سننے کے بعد مانی کندر کولن سنکرن کی بھومی کا نبھانی کے لیے سہمت ہو گئے تھے میگا تھرامل نے چھاپرا کی نوکرانی کی بھومی کا نبھائی چیمپوس نے اس کی سیفارس اولاس دیکھے جسے بعد میں اس کی ملاقات ہوئی اپنی باشر کے دوڑان اولاس نے اپنی چتریت پر چرچہ کی جسے نائنٹی ایٹی کی درس کی سیٹنگ کے ساتھ سرے کھیت کرنے کے لیے الگ بڑھلا اور ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کو ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والی ہوں ملیالا مووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ لکمارن آوارن کی پینو اور انچ کلا کوکن پورا ٹو مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس مووی کو بجٹ ان بوکت آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتق جرور بنے رہے گا اور ساتھی ساتھ بلائیگن لبانا نام بھی نہ بھلیگا انچ کلا کوکن پورا ٹو انواری بوگی مین ایک ٹوینٹی ٹو بھاردی ملیالم بھارسہ کی پسٹری میں اپراد آکسون فیمہ جو اولاس چیمبن کی درہ نیرے سیت ہے جو ان کی نیرے سن میں پہلے فیمہ اور چیمبن بینو جوز کی درہ ان کی بینر چیمبوس کی موشتر پکچرز کی تحت نیرمی فیمہ لکمان آوارن چیمبن بینو جوز اور مانی کرنن آر آزاری پرموک بھومی کام ہے مانی کرنن آئے پر نے سنگیت تیار کی اور روحید ویست وریاز نے فیم کا اسپارن کیا جبکہ ارمون چھاکن کا کام سنبھالا اولاس اور ویکل وینو کی درہ سوالیکی فیم کی کہانی ایک مکان مالی کی ہتھیا کی جانچ اور گھٹناوں کے بڑھنے کے ساتھ سامنے آنے والی سچائیوں پر آدھاری تھے انچ گھلا کوکن کا ویکاس نائنٹی لگ راؤن کی دوڑان شروع ہوا جب اولاس چیمبن نے ایک دوست نے ایک پولیس آدھیکاری کی بار میں قصطہ ساجہ کیا ویکل وینو کی ستاس تیاریو کرتے اولاس نے ٹوینٹی ٹو میں سپٹنگ شروع کی جسے پورا کرنے میں ٹین مہین لگے کچھ سمیہ بعد پری پورکسن کا کام شروع ہے مکھیو پوٹوگرافی جانوری ٹوینٹی ٹو تھے اور مکھیو روپ سے وندی پیریار اور کومیری میں سوٹ کی گئے تھے فیفٹی مارچ ٹوینٹی ٹو پور کو ریلی جوئے اس فیلم کو سینیمیٹوگرافی ستانڈک ستانڈ میکی سنگ اور ایکسن دوستیو کے لیے پرسانسا کے ساتھ اولوشکو سے آم تور پر سگرات مکس دمیقشہ ملی اس کی باوجود یہ باکس آفیس پر نیراسہ جنک رہی اور سکس کروڑ کی سوینٹی سوینٹی فیپٹی کروڑ کی بجٹ کی مقابلے فیپٹی فور ٹری کی کمائی کی نائنٹی اٹی سک شپرہ ایک بھگان مالی کی اس رات ہتھیا کر گئی جب وہ پرنی راشن اور چیپن کے ساتھ سراب پی رہا ہے تھا واسو دیون ایک نم اور حکرانے والا اگلے دن پولیس کاؤس ٹیبل کی روپ میں کاریہ واس سنبھالنے کے لیے گاواد ہے وہ اسٹیشن پر ایک انہی پولیس کرمے کی نو نداؤ رمبن کی پیٹر سے ملتے ہیں پیٹر واسو دیون کی پریتی سہانو بھروتی رکھتے ہیں اور اسے اس کی نئے نوکریے میں بسنے میں مدد کرتے ہیں ہتھیا کی جان شروع ہوتی اور پولیس ان سبھی گرمانوں سے پوچھتاش کرنا شروع کر دیتی جو چپڑا سے جھوڑے تھے جس میں چپڑا کی نوکرانی پچھیم بھی سامی تھی چپڑا میں دونوں بیٹے گلپس بھی اپنی پتا کی ہتھیارے کو ڈھونے نکلے ہیں وہ گاہ میں ارپاد مچاتے اور گرمینوں کو انکیت کر دی پناری راجہ نے چپڑا کے لیے ایک جمین کا سوڑا کیا تھا اور اسے سوڑے کا پیسہ دینا تھا وہ ستھانی راج نے تھا مامیلی انتو کے ساتھ ملکر ہتھیار کی کسی کو پولیس کے ساتھ اتمن سمپرن کرنے کی ویسائی کرنے کی ساجی سرشتہ ہے کیونکہ چناؤں نہ جدی کھارے اور وہ ماملی کو کھلا رکھنے کا جوکھیم نہیں اٹھا سکتے لیکن اس سے پہلے کہ وہ جس آدمی کی ویسطہ کرتے وہ اسٹیشن پہنچتے ہیں کولن سنگرن اسٹیشن پر آتے اور ہتھیاروں کی روپ میں اتمن سمپرن کر دیتا ہے یہاں پتہ چلا کی پیٹر نادا اور رمبن کا پشم کے ساتھ افیر چل رہا ہے اور اس نے ہی پشم کی کہنے پر شپڑا کی حدی کی یوزنا بنائی تھی